ہم نے ایلیہ کے سعود و نزول کا قصہ اس غرص سے اس جگہ لکھا ہے کہ تاہ ہمارے بھائی مسلمان ذرا غور کر کے سوچے کہ جس مسیح ابن مریم کے لیے وہ لڑتے مرتے ہیں اسی نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اسی فیصلہ کی قرآن شریف نے بھی تصدیف دی اگر آسمان سے اترنا اسی طور سے جائز نہیں جیسے طور سے ایلیہ کا اترنا حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے تو پھر مسیح من جانب اللہ نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ قرآن شریف پر بھی اتراز آتا ہے جو مسیح کی نبوت کا مصدق ہے اب اگر مسیح کو سچا نبی ماننا ہے تو اس کے فیصلے کو بھی مان لینا چاہیے یہ بردستی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ساری کتاب محرف و مبدل ہیں بلاش وائن مقاوات سے تحریف کا کچھ علاقہ نہیں اور دونوں فریق یہودوں نے سارا ان عبارتوں کی صحت کے قائل ہیں اور پھر ہمارے امام المحدثین حضرت اسماعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس قدر پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیشگوئی صاف اور سریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیشگوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ اگر مسیح کے اترنے سے انکار کیا جائے تو یہ عمر کچھ مستوجب کفر نہیں لیکن اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا جاوے تو بلا شبہ وہ انکار جاویدانی جہنم تک پہنچائے گا مگر ناظرین کو معلوم ہوگا کہ تمام طورت و انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ایسا ہی حضرت مسیح کی نسبت بھی کوئی ایسی کھلی کھلی اور صاف پیشگوئی نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے سے ہم یہودیوں کو جا کر گردن سے پکڑ لیں حضرت مسیح بھی بار بار یہودیوں کو کہتے رہے کہ میری بابت موسیٰ نے توریت میں لکھا ہے مگر یہودیوں نے ہمیشہ ہی نہیں یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک مسیح کے آنے کی خبر بھی دی گئی ہے مگر تم خود دیکھ لو کہ مسیح کے آنے کا ہمیں یہ نشان دیا گیا ہے کہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیہ آسمان سے اترے جس کا آسمان پر گانا سلاتین کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح یہی کہتے رہے کہ وہ ایلیہ یوہنہ یعنی یحیہ زکریہ کا بیٹا ہے مگر اس دور دراز تعویل کو کون سنتا تھا اور ظاہر تقریر کے روح سے یہودی لوگ اس حضر میں سچے والوں ہوتے تھے سو اگرچہ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ایلیہ نبی کو آسمان سے اتارتا اور یہودیوں کے تمام مساوث بکلی رفع کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تا صادق اور قاضد دونوں آسمائے جائیں کیونکہ شریر آدمی صرف ظاہری حجد کی روح سے بے شبہ ایسے مقام میں سخت انکار کر سکتا ہے لیکن ایک راستباز آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ راہ کھلی تھی کہ آسمان سے اترنا کسی اور طور سے تعبیر کیا جائے اور ایک نبی جو دوسری علامات صدق اپنے ساتھ رکھتا ہے ان علامات کے لحاظ سے اس پر ایمان لائے جائے ہاں یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ اگر سلاتین اور ملاکی کے بیانات کو مسلمان لوگ بھی یہودیوں کی طرح محمول پر ظاہر کریں تو وہ بھی کسی طرح یہیہ بن ذکریہ کو مصداق اس کی پیشگوئی کٹ نہیں ٹھہرا سکتے اور اس پیچ میں آ کر مسیح ابن مریم کی نبوت بھی ہر کس ثابت نہیں ہو سکتی قرآن شریف نے مسیح کی تعبیل کو جو ایلیہ نبی کے آسمان سے اترنے کے بارہ میں انہوں نے کی تھی قبول کر لیا اور مسیح کو اور یحیہ کو سچا نبی ٹھہرایا ورنہ اگر قرآن شریف ایلیہ کا آسمان سے اترنا اسی طرح معتدر سمجھتا یعنی ظاہری طور پر جیسا کہ ہمارے بھائی مسلمان مسیح کے اترنے کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ہرگز مسیح کو نبی قرآن آ دیتا کیونکہ سلاتین اور ملاکی آسمانی کتابیں ہیں اگر ان مقامات میں ان کے ظاہری معنی معتبر ہیں تو ان معنی کے چھوڑنے سے وہ سب کتابیں نکمی اور بیکار ٹھہر جائیں گی میرے دوست مولی محمد حسین صاحب اس مقام میں بھی غور کرے اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سلاتین اور ملاکی کہ وہ مقامات محرف و مبدل ہوں تو جیسا کہ ابھی میں لکھ شکا ہوں تو یہ سراسر وہم ممان باطل ہے کیونکہ اگر وہ مقام محرف و مبدل ہوتے تو مسیح بن مریم کا یہودیوں کے مقابل پر یہ اندہ جواب تھا کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ایلیہ کا آسمان پر جانا اور پھر اترنے کا وعدہ لکھا ہے یہ بات یہ غلط ہے اور یہ مقامات تحریف شدہ ہے بلکہ مسیح نے تو ایسا عذر پیش نہ کرنے سے ان مقامات کی صحت کی تصدیق کر دی ماں سے وائس کے وہ کتابیں جیسے یہودیوں کے پاس تھی ویسے ہی حضرت مسیح اور ان کے حواری ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور ان کے نگبان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے لیے ہم کوئی ایسا موجب اندل اقل قرار نہیں دے سکتے جو ان مقامات کے محرف کرنے کے لیے انہیں بے قرار کرتا اب حاصل کلام یہ کہ مسیح کی پیشگوئی کے بارے میں ایلیہ کے قصہ نے یہودیوں کی راہ میں ایسے پتھر ڈال دیئے کہ اب تک وہ اپنے اس راہ کو صاف نہیں کر سکے اور بے شمار روحیں ان کی کفر کی حالت میں اس دنیا سے کوچھ ہوئے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگر اچھے توریت کے دو مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں جو غور کرنے والوں پر بشرتے کے منصف بیوں ظاہر کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں لیکن کچ بحثی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا اس کے شوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں بلکہ یہ لفظ کے تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مختبع کرتا ہے اور گوہ ہم لوگ بہت سے ذلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماسلت ہے بپائیہ ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ اس پیشگوئی کا مستاق پجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں لیکن یہ پیشگوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک عجل اور احمق کو اسی کے ذریعے سے ہم قائل کر سکے بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج اگر خدا تعالیٰ کو ابتنا خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے بعد بائیسویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطرب اور والدہ کا نام ماننا ہوگا اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی پیشگوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چون و چرا کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندے جاتے لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف چک جاتے اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیشگوئیوں میں ایک قسم کا ابتلاہ بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھنے اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد واضی اور ظاہر بھی نہیں ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائے اب یقیناً سمجھو کہ یہی حال اس پیشگوئی کا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ابن مریم دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق شر کی طرف منارہ کے پاس اتھرے گا کیونکہ اگر اسی طور اور اسی ظاہری صورت پر پیشگوئی نے پورا ہونا ہے تو پھر ایسے طور سے اترنے کے وقت میں دنیا کے باشندوں میں سے کون منکر رہ سکتا تمام قوموں کو جو اب دنیا پر بستی ہیں کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا ہندو اور بد مذہب والے اور مجوسی غرض سب فرقوں کو پوچھ کر دیکھ لو کہ اگر اس طور سے اترتا کوئی نبی تمہیں دکھائی دے کہ کیا پھر بھی تم اس کی نبوت اور اس کے دین میں کچھ شک اور شبہ رکھتے رہو گے اللہ شبہ تمہارم لوگ یہی جواب دیں گے کہ اگر ہم ایسا بزرگ فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیں تو بلا شبہ ایمان دیا آنے گے حالانکہ اللہ جللہ شانہو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے یا حسرت انویل نوازے مَا يَاتِیْهِم مِرْ رَسُولِنِ اللَّهِ قَانُو بِهِي اسْتَابِعُونَ یعنی اے حسرت بندوں پر کہ ایسا کوئی نبی نہیں آتا جس سے وہ ٹھٹھا نہ کریں ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں جا بجا لکھا ہوئے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو لوگوں نے بلتفاق مان دیا ہو اب اگر حضرت مسیح بن مریم نے در حقیقت ایسے طور سے ہی اٹھنا ہے جس طور سے ہمارے علماء یقین کیے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا لیکن ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی زمین پر نبی مقرر کر کے بھیجتا تو انہیں بھی التباس اور اشتباس خالی نہ رکھتا یعنی ان میں بھی شعبہ اور شک کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے صاف ظاہر ہے کہ یہی موجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا گیا تھا اور اس وقت اس موجزہ کے دکھلانے کی بھی ضرورت بہت تھی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کرنے سے جہنمِ عبدی کی سزا تھی مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ موجزہ نہ دکھلا آیا اور سائلوں کو صاف جواب ملا کہ اس دار الابتلا میں ایسے کھلے کھلے موجزات خدا تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آوے کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا اور فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو بات ہی بکلی فیصلہ ہو گئی تو پھر کون بدبخت ہے جو اس سے منکر رہے گا قرآن شریف اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لکھا ہے کہ ایسے موجزات دکھانا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے اور کفارِ مکہ ہمیشہ ایسے ہی موجزات مانگا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ برابر انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی نشان آسمان سے ایسا نازل کریں جس کی طرف تمام منکروں اور کافروں کی گردنیں چھپ جائیں لیکن اس دار الابطلا میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے تایا اور دور ہو جاتا ہے سو اے بھائیو میں محض نصیحتن للہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس خیالِ محال سے باز آ جاؤ ان دو قرینوں پر متوجہ ہو کر نظر ڈالو کہ کس قدر قوی اور کھلے کھلے ہیں اول ایلیہ نبی کا آسمان سے اترنا کہ آخر وہ اترے تو کس طرح اترے دوسرے آنہ رسل اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہونا اور قل سبحانہ رب بھی اس کا جواب ملنا اپنے دلوں میں سوچو کیا یہ اس بات کے سمجھنے کے لیے قرائنِ قویہ اور دلائلِ کافیہ نہیں کہ آسمان سے اترنے سے مراد حقیقی اور واقعی طور پر اترنا رہی بلکہ مثالی اور ذلی طور پر اترنا مراد ہے اقتدائے عالمِ آفرینش سے آج تک کسی طور سے مقدس لوگ آسمان سے اترتے رہے ہیں اور مثالی طور پر ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ آدمِ ثانی آیا ہے اور یہ یوسفِ ثانی اور یہ ابراہیم ثانی لیکن آدم ذات کا جسمِ خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا اب تک کسی نے مشاہدہ نہیں کیا پس وہ عمر جو حصولِ نظامِ عالم کے برخلاف اور قائرونِ قدرت کے مبائن و مخالف اور تجاربِ موجودہ و مشہودہ کا زد پڑا ہے اس کے ماننے کے لیے صرف ضعیف اور متناقض اور عقیق روایتوں سے کام نہیں چل سکتا تو یوں امید مت رکھو کہ سچ مچ اور درحقیقت تمام دنیا کو حضرت مسیح ابنِ مریم آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر اسی شاد سے اس پیشگوئی پر ایمان لانا ہے تو پھر حقیقت معلوم وہ اتر چکے تو تم ایمان لانا چکے ایسا نہ ہو کہ کسی غبارہ بریکٹ میں ہے بیلون پر چڑھنے والے اور پھر تمہارے سامنے اترنے والے کہ دھوکے میں آ جاؤ سو حشیار رہنا آئندہ اس اپنے جمع ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابنِ مریم نہ سمت بیٹھنا یہ قائدہ کی بات ہے کہ جو شخص سچ کو قبول نہیں کرتا پھر دوسرے وقت میں اس کو جھوٹ قبول کرنا پڑتا ہے جن بے سعادت اور بدبخت لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا انہوں نے مسلمہ قذاب کو قبول کر لیا حتیٰ کہ چھ سات ہفتہ کے اندر ہی ایک لاکھ سے زیادہ اس پر ایمان لے آئے سو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور الگ الگ گوشوں میں بیٹھ کر فکر کرو کہ اب تک سنت اور عادتِ الہی کس طرح پر چلی آئی ہے اور یہ بھی سوچ لو کہ صحیح حدیثوں میں آسمان سے اترنے کا بھی کہیں ذکر نہیں اور صرف نزلہ یا ینزلو کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اگر فرض کے طور پر آسمان کا لفظ بھی ہوتا تب بھی ہمارے مطلب کو مذر و مخل نہیں تھا کیونکہ توریت و انجیل میں ایسی آیتیں بہت سی پائے جاتی ہیں جن میں نبیوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ آسمان سے ہی اترتے ہیں مثلاً یوہنہ کی انجیل میں حضرت یحییٰ کی طرف سے یہ قول لکھا ہے کہ وہ جو زمین سے آتا ہے وہ زمینی ہے اور زمین سے کہتا ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے سب کے اوپر ہے یعنی نبیوں کا قول دوسرے اقل مندوں کے قول پر مقدم ہے کیونکہ نبی آسمان سے اترتا ہے دیکھو یوہنہ باب تین آیت اکتیس پھر دوسرا قول یہ ہے میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں یوہنہ باب چھے آیت گیارہ پھر تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس شخص کے کہ جو آسمان پر سے اترا یوہنہ باب تین آیت تیرہ اور فقط یہ کہنا کہ ہم نے اتارا یا اترا اس بات پر ہرگز درالت نہیں کرتا کہ آسمان سے اتارا گیا ہے کیونکہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہاں آشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے حضور فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَمْبَرْ ایک وَانْزَلْنَا الْحَدِیْدِ سُورَةَ الْحَدِیْدِ الْجُزْ نَمْبَرْ ستائیس نمبر دو قَدْ انزلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا نمبر تین وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْعَنْعَامِ سُورَةَ زُمَرْ الْجُزْ نَمبر تائیس نمبر ایک یعنی ہم نے لوہا اتارا نمبر دو اور ہم نے تم پر لباس اتارا نمبر تین اور تمہارے لئے چار پائے اتارے ایسا ہی توریت میں یہ فقرات ہیں ہمارا اترنا بیابان میں گنتی باب دس آیت اکتیس مجھے جردن کے پار اترنا نہ ہوگا استثناء باب چار آیت بائیس ہمارے اترنے کی جگہ ہے پیدائش چوبیس تائیس اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ اترنے کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اترنے کے ساتھ آسمان کا لفظ زیادہ کر لینا ایسا ہے جیسا کسی بھوکے سے پوچھا جائے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ جواب دے کے چار روٹیاں اب ہم دوبارہ مطن کی طرف ریو کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا اور چار پائے مویشی اتارے اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مویشی توالت تناسل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں جسی شخص نے کھوڑا یا بیل یا گدھ وغیرہ آسمان سے اترتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ اس جگہ سری لفظ نزول کا موجود ہے اور کوئی شخص اس آیت کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا پھر جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی کلام میں ایسے ایسے استعارات مجازات و کنایات بھی موجود ہیں جن کے ظاہر رفظوں میں سری اور صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ لوہا اور تمام مویشی امنے اتارے ہیں اور مراد اس سے کوئی اور رکھی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ اسی طرح پر واقع ہے کہ اترنا کسی چیز کا بیان فرماتا ہے اور اصل مقصود اس اترنے سے کچھ اور ہی ہوتا ہے انصاف کرنا چاہیے کہ کیا حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا ان آیات کی نسبت زیادہ صفائی سے بیان کیا گیا ہے بلکہ مسیح کا اترنا صرف بعض حدیثوں کی روح سے خیال کیا جاتا ہے اور حدیثیں بھی ایسی ہیں جن میں آسمان کا ذکر ہی نہیں صرف اترنا نکھا ہے لیکن گدھوں اور بیلوں کا آسمان سے اترنا قرآن کریم آپ فرما رہا ہے پس سوچ کر دیکھو کہ کس طرف کو ترگی ہے اگر حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا صرف اس لحاظ سے ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ صاف گدھوں اور بیلوں کا اترنا ہے اگر ظاہر پر ہی ایمان لانا ہے تو پہلے گدھوں اور بیلوں پر ایمان لاؤ کہ وہ حقیقت میں آسمان سے اترتے ہیں یا اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے یوں کرو کہ انزلنا کے لفظ کو مزار استقبال کے معنوں پر حمل کر کے آیت کی اس طرح پر تفسیر کر لو کہ آخری زمانہ میں جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے تو ساتھ ہی بہت سے گھدے خاص کر سواری کا گدہ ایسا ہی بہت سے بیل اور گھوڑے اور خچریں اور لوہ بھی آسمان سے اترے گا تا آیات اور حدیث کی معانی میں پوری تطویق ہو جائے ورنہ ہر یک شخص اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے کہ قرآن شریف میں کیوں معانی آیات کے ظاہر سے باطن کی طرف پرے جاتے ہیں اور حدیثوں میں جو حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بارے میں وہی الفاظ ہیں کیوں ان کے ظاہری معانے اپنی حد سے بڑھ کر قبول کیے جاتے ہیں حالانکہ قرآن قویہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر ہرگز نہیں گیا اور نہ آسمان کا لفظ اس آیت میں موجود ہے بلکہ لفظ تو صرف یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ پھر دوسری جگہ ہے بر رفاہ اللہ علیہ جس کے یہ معانے ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ یہ عام محابرہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلان بزرگ کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے جیسا کہ آیت ارجعی الاربک اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے اور جسم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان میں پہنچ گیا ہوگا یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے راست باز لوگ روح اور روحانیت کی روح سے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوشت اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں خدا تعالیٰ خود ایک آیت میں فرماتا ہے لَن يَنَا لَلَّهَ لَهُمُهَا یعنی خدا تعالیٰ تک گوشت اور خون قربانیوں کا ہرگز نہیں پہنچا بلکہ آمال سالحہ کی روح جو تقویٰ اور طہارت ہے وہ تمہاری طرف سے پہنچتی ہے اس تمام تقریر سے ایک سچائی کے طالب کے لیے ایک پوری پوری اتمنان اور تسلیم ملتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن شریف اور حدیث میں کسی مجسم چیز کا آسمان سے اتارا جانا لکھا ہے خواہ حضرت مسیح ہیں یا اور چیزیں خصاب الفاظ ظاہر پر ہر کس محمول نہیں ہیں چنانچہ ہمارے علماء بھی ایک مسیح کو مہاں نکال کر باقی تمام مقامات میں ظاہر معانی کو باطن کی طرف پھیر لیتے ہیں وقت مسیح کی نسبت کچھ ایسی زد اور چڑھ ان کی طبیعت میں بیٹھ گئی ہے تو بجوز اس کے راضی نہیں ہوتے تو ان کے جسم کو آسمان پر پہنچاویں اور پھر کسی نامعلوم زمانہ میں اسی جسم کا آسمان سے اترنے کے قیم کرتے ہیں ہمارے علماء خدا تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور شان کو نہیں دیکھتے یہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کا انہی پر فضل تھا مگر باوجود ایک آہدت کے رفع جسمی کے بارہ میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے سمیت چھبے مراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ کا یہی اتقاد تھا جیسا کہ مسیح کے اٹھائے جانے کی نسبت اس زمانہ کے لوگ اتقاد رکھتے ہیں یعنی جسم کے ساتھ اٹھائے جانا اور پھر جسم کے ساتھ اٹھنا لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ وہ ایک رویہ سالحہ تھی اور کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نعوذ باللہ منحدہ یزالنا نہیں رکھا اور نہ اجماع کے پر خلاف بات کرنے سے انہیں ٹوٹ کر پڑ گئے اب اے منصفو اے حق کے طالبو اے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے بندو اس مقام میں ذرا ٹھہر جاؤ اور آہستگی اور تدبر سے خوب گورت کرو کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جسم کے ساتھ چڑ جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پر صدر اول کا اجماع تھا اور بعض صحابی جو اس اجماع کے مخالف قائل ہوئے کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی نہ ان کا نام ملحد اور زال اور معاول مختی رکھا پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی میراج کا مسئلہ بلکل مسیح کے جسمانی طور پر آسمان پر چڑھنے اور آسمان سے اترنے کا ہمشکل ہے اور ایک ہمشکل مقدمہ کے بارے میں بعض صحابہ جلیلہ کا ہماری رائے کے مطابق رائے ظاہر کرنا درحقیقت ایک دوسرے پہ رائے میں ہماری رائے کی تائید ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی میراج کی نسبت انکار کرنا درحقیقت اور درپردہ مسیح کے جسمانی رفع و میراج سے بھی انکار ہے تو ہمیں ایک ایسے مومن کے لیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت مسیح کی عظمت اور عزت سے برطر اور بہتر سمجھتا ہے طریق عدد یہی ہے یہ اعتقاد رکھے کہ جو مرتبہ قرب اور کمال کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں وہ مسیح کے لیے بھی بوجہ اولا جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس حالت میں مسلمانوں کا عام طور پر یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں ایک امتی بن کر آئے گا اور مقتدی ہوگا نہ مقتدہ یعنی نماز میں پس اس صورت میں صاحب ظاہر ہے کہ اس شخص کا درجہ کہ جو آخر امتی بن کر آئے گا اس دوسرے شخص کے درجہ سے نہایت ہی کم تر اور پھروتر ہونا چاہیے جس کو امتی کا نبی اور رسول اور پیشوار ٹھہرایا گیا ہے یعنی ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے تعجب کا مقام ہوگا کہ ایک امتی کی وہ تعریفیں کی جائیں جو اس کے رسول کی نہیں کی گئی اور وہ عظمت اس امتی کو دی جائے جو اس کے رسول کو نہیں دی گئی اور اگر یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کر کے کہاں پکارا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھو جس میں امام اکم منکم موجود ہے جس میں کچھ شک نہیں کہ منکم کے خطاب کے مخاطب امتی لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دنیا کے اخیر تک ہوتے رہیں گے اب ظاہر ہے کہ جب مخاطب صرف امتی لوگ ہیں اور یہ امتیوں کو خوشخبری دی گئی کہ ابن مریم جو آنے والا ہے وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا تو دوسرے لفظوں میں اس فکرے کے یہی مانے ہوئے کہ وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا اب سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس بات کے لئے اور کیا قرینہ ہوگا کہ ابن مریم سے اس جگہ وہ نبی مراد نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی کیونکہ نبوت ایک عطائے غیر مجزوز ہیں تو نبی کا اس سطح سے محروم و بے نصیب کیا جانا ارگز جائز نہیں اور اگر فرض کر لیں کہ وہ نبی ہونے کی حالت نہیں آئیں گے اور بحیثیت نبوت نزول فرمائیں گے تو ختم نبوت اس کا معنی ہے تو یہ قرینہ ایک بڑا بھاری قرینہ ہے تو شرط ہے کہ کسی کے دل و دماغ میں خدادات تقویٰ و فہم موجود ہو میرے دوست مولی ابو سحید محمد حسین صاحب اپنے ایک خط میں مجھے لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مسیل مععود ہونا مان لیا جائے تو پھر بخاری و مسلم و دیگر صحاہ نکمی و بیکار ہو جائیں گی اور ایک سخت تفرقہ و مہات مسائل دین میں پڑے گا تو اول میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دوست وہی مولوی صاحب ہیں کہ جو اپنے اشاعت و سنہ نمبر سات جلد سات میں امکانی طور پر اس آجز کا مسیل مسیح اور پھر مععود بھی ہونا تسلیم کر سکی ہیں کیونکہ ابراہین احمدیہ میں جس کا مولوی صاحب نے ریویو لکھا ہے ان دونوں داموں کا ذکر ہے یعنی اس آجز نے ابراہین میں صاف اور سریع طور پر لکھا ہے کہ یہ آجز مسیل مسیح ہے اور نیز مععود بھی ہے جس کے آنے کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں روحانی طور پر دیا گیا ہے اب مجھے مولوی صاحب کے اس بیان پر کہ اس آجز کے مسیل مسیح ماننے سے صحیح بخاری و صحیح مسلم بیکار ہو جائیں گی دینی اقائد میں ابتری پڑ جائے گی سخت تاجب ہے کیونکہ میں نے اب ان رسالوں میں کوئی نئی بات تو نہیں لکھی یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو میں اس سے پہلے براہین احمدیہ میں لکھ چکا ہوں جن کی نسبت مولوی صاحب موصوف اپنے ریویو کے مارز بیان میں سکوت اختیار کر کے اس آجز کی صداقت دعویٰ کی نسبت پہادت دے چکے ہیں بلکہ امکانی طور پر مسیح مسیح ہونا اس آجز کا اپنے سری بیان میں تسلیم کر چکے ہیں ہاں اس رسالہ میں میں نے خدا تعالیٰ سے علم قطی و یقینی پا کر براہین احمدیہ کے مضمون سے اس قدر زیادہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مثالی اور ذلی وجود پہ ساتھ آئے گا نہ وہی اصلی مسیح تو میں نے اجماعی عقیدہ کی اگر اجماع فرض کیا جائے ایک تفسیر کی ہے نہ اس کے برخلاف کچھ کہا ہے اور مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ برخلاف اجماع صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے دونوں ٹکروں کی نسبت یہی رائے ظاہر کرتی ہیں کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہ بیت المقدس میں گئے نہ آسمان پر بلکہ وہ ایک رویاء صالحہ تھی اب ظاہر ہے کہ عائشہ صدیقہ کا یہ قول بخاری اور مسلم کا کچھ خلل انداز نہیں ہوا اور نہ سیاستہ کو اس نے ٹکمہ اور بیکار کر دیا پھر اس ساجس کے اس دعویٰ اور اس الہام سے سیاستہ کیوں کرنے کمی اور بیکار ہو جائیں گی مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا کہاں ایسا ثابت ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئے میرے عزیز بھائی اس مقام میں تعمل کر اور جلدی نہ کر تعمل کو ناظر خطاہ و ثواب بے اس شایعان حاضر جواب اور اگر مولی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگر اچھے اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح مععود ہونا بھی مان لیا لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ بہما وجود ان پیشگوئیوں کے مصداقت حامل ہیں تو مسیح ابن مریم کے بارہ میں فہاں میں موجود ہیں اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس آج اس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا تس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو مگر اے میرے دوست مجھے اس بات کے ماننے اور قبول کرنے سے معذور تصور فرمائیے کہ وہی مسیح ابن مریم جو فوت ہو چکا ہے اپنے خاکی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اترے گا اسلام اگرچہ خدا تعالیٰ کو قادر مطلق بیان فرماتا ہے اور فرمودہ خدا اور رسول کو عقل پر فوقیت دیتا ہے مگر پھر بھی وہ عقل کو معتل اور بیکار ٹھہرانا نہیں چاہتا اور اگر صاف اور سریع طور پر کوئی عمر خلاف عقل کسی الہامی کتاب میں واقعہ ہو اور ہم اس کے چاروں طرف نظر ڈال کر اس حقیقت تک پہنچ جائیں کہ دراصل یہ عمر خلاف عقل ہے برطر از عقل نہیں تو ہمیں شریعت اور کتاب الہی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس عمر غیر معقول کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں کیونکہ قرآن شریف میں ہمیں صاف تاقید فرمائی گئی ہے کہ آیات متشابہات یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے ان کے ظاہری معانی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے کہ درحقیقت یہی مطلب اور مراد خدا تعالی کی ہیں بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے یہاں حاشیہ پہ ایک نوٹ حضور نے دیا ہے فرماتے ہیں بعض لوگ موحدین کی فرقہ میں سے بہوالہ آیات قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواؤ اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے چنانچہ اسی بنا پر اس آجز پر اتراز کیا ہے کہ جس حالت میں مسیح لے مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھر اس کو زندہ کر کے دکھلائیے کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح کے کروڑ ہا پرندے بنائے ہوئے اب تک موجود ہیں جو ہر طرف پر باز کرتے نظر آتے ہیں تو پھر مسیح لے مسیح بھی کسی پرندہ کا خالق ہونا چاہیے ان تمام موحام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشابہات میں سے ہیں اور ان کے یہ مانے کرنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور ازن سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا سریع الہاد و سخت بے ایمانی ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصہ علوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس سے خدای باطل ہوتی ہے اور موہد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق کے تیور سے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدا تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے ان کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنا دیا تھا اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنا مثیل بنا دے ہوئے حاضر مطرک جو ہوا یہ سرہ سر مشرکانہ باتیں ہیں اور کفر سے بتر اس معہد کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم اب شراخت کر سکتے ہو کہ ان پرندوں میں سے کون سے ایسے پرندے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور کون سے ایسے پرندے ہیں جو ان پرندوں کی نسل ہیں جن کے حضرت عیسیٰ خالق ہیں تو اس نے اپنے ساکت رہنے سے یہی جواب دیا کہ میں شراخت نہیں کر سکتا اب واضح رہے کہ اس زمانہ کے بعض موہدین کا یہ اعتقاد کہ پرندوں کے نو میں سے کچھ تو خدا تعالیٰ کی مخلوق اور کچھ حضرت عیسیٰ کی مخلوق ہے سرہ سر فاسد اور مشرکانہ خیال ہے اور ایسا خیال رکھنے والا بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ عذر کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تو نہیں مانتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بعض اپنی خدایی کی صفتیں ان کو عطا کر دیتی نہایت مکروح اور باطل عذر ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے اذن اور ارادہ سے اپنی خدایی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو بلا شوا وہ اپنی ساری صفتیں خدایی کی ایک بندے کو دے کر پورا خدا بنا سکتا ہے پس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذاہب سے چٹھ ہل جائیں گے اگر خدا تعالیٰ کسی بشر کو اپنے اذن اور ارادہ سے خالقیت کی صفت اتا کر سکتا ہے پھر وہ اس طرح کسی کو اذن اور ارادہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بنا سکتا ہے اور اس کو ایسی قوت بخص سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہو اور ظاہر ہے کہ اگر خدایی کی صفتیں بھی بندوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کا وحدہو لا شریک ہونا باطل ہے جس قدر دنیا میں مخلوق پرستے ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے معبود خدا ہیں بلکہ ان معہدوں کی طرح ان کا بھی ذرحقیقت یہی قول ہے کہ ہمارے معبودوں کو خدا تعالیٰ نے خدایی کی طاقتیں دے رکھے ہیں ربِ عالیٰ وہ برتر تو وہی ہیں اور یہ صرف چھوٹے چھوٹے خدا ہیں تاجب کہ یہ لوگ یا رسول اللہ کہنا شرک کا کلمہ سمجھ کر منع کرتے ہیں لیکن مریم کے ایک عاجز بیٹے کو خدایی کا اصدار بنا رہے ہیں بھائیوں آپ لوگوں کا دراصل یہی مذہب ہے کہ خدایی بھی مخلوق میں تقسیم ہو سکتی ہے اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی صفت خالقیت و رازقیت و عالمیت و قادریت وغیرہ میں ہمیشہ کے لیے شریک کر دیتا ہے کہ پھر آپ لوگوں نے اپنے بددتی بھائیوں سے اس قدر جنگ و جدل کیوں شروع کر رکھی ہے وہ بیچارے بھی تو اپنے اولیاء کو خدا کر کے نہیں مانتے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے کچھ کچھ خدایی طاقتیں انہیں دے رکھے ہیں اور انہی طاقتوں کی وجہ سے جو بیزنِ الٰہی ان کو حاصل ہیں وہ کسی کو بیٹا دیتے ہیں اور کسی کو بیٹی اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نظریں نیازیں لیتے ہیں اور مرادیں دیتے ہیں اب اگر کوئی طالبِ حق یہ سوال کرے کہ اگر ایسے عقائد سرسر باطل اور مشرکانہ خیالات ہیں تو ان آیاتِ فرقانیہ کے صحیح معنی کیا ہیں جن میں لکھتا ہے کہ مسیح ابنِ مریم مٹی کے پرندے بنا کر ٹھونکن میں مارتا تھا تو وہ بیزنِ الٰہی پرندے ہو جاتے تھے تو واضح ہو کہ انبیاء کے موجزات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راستواز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کے لکھایا تھا وہ دوسرے عقلی موجزات ہیں جو اس خارق عادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہامِ الٰہی سے ملتی ہے جیسے حضرت سلیمان کا وہ موجزہ جو سرہم ممرد من خواریر ہے جس کو دیکھ کر بلکیس کے ایمان نصیب ہوا اب بھی جاننا چاہیے کہ وظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا موجزہ حضرت سلیمان کے موجزہ کی طرح صرف اقلی تھا تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جو شوبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے وہ لوگ جو فیرون کے وقت میں مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جو سامب بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور تیار کر کے ان کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں نے ان کے بہت سے ساہرانہ کام سیکھ لیے تھے جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہد ہے سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دمانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھائی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کروں کے ہی یاد کرنے اور ترہ ترہ کی سنتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں قواہ موجود ہیں انہی کے موافق کے اجاز کے طور پر بھی مدد مل دی ہے جیسے ہمارے سید و محلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قواہ جو دقائق اور معارف تک پہنچنے میں نہایت تیز و قوی تھے تو انہی کے موافق قرآن شریف کا موجودہ دیا گیا جو جامع جمعی دقائق و معارف الہیہ ہے پس اس سے کچھ ساجد نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سر امان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی موجودہ دکھلایا ہو اور ایسا موجودہ دکھلانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سنا ایسی ایسی چڑھیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑھیاں کل کے ذریعے سے پرواز بھی کرتی ہیں ممبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں اور یورپ اور امیقہ کے ملکوں میں بکسرت ہیں اور ہر سال نئے نئے نکلتے آتے ہیں اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بھرا ہوا ہے اس لئے ان آیات کے روحانی طور پر مانے بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑھیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنا رفیق بنایا گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھنچا پھر ہدایت کی روح انتھوں کی جس سے وہ پرواز کرنے لگے معصویٰ اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اجاز طریق عمل الترب یعنی مسمریزی طریق سے بطور نہ ہو لاب نہ بطور حقیقت ظہور میں آ سکیں کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے اجازہ بات ہیں کہ اس میں پوری پوری مش کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماعت پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے تب جماعت سے وہ بعض حرکات سادر ہوتی ہیں جو زندوں سے سادر ہوا کرتی ہیں راقم رسالہ حاضر نے اس علم کے بعض مش کرنے والوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ایک لکڑی کی تپائی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اسے گرم کیا کہ اس نے چار پائیوں کی طرح حرکت کرنے شروع کر دیا اور کتنے آدمی گھوڑے کی طرح اس پر سوار ہوئے اور اس کی تیزی اور حرکت میں کچھ کمی نہ ہوئی تو یقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اسفن میں کامل مشک رکھنے والا مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس کو پرواز کرتا ہوا بھی دکھا دے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھ اندازہ نہیں کیا گیا کہ اسفن کے کمال کی کہاں تک انتہا ہے اور جبکہ ہم بچش میں خود دیکھتے ہیں کہ اسفن کے ذریعے سے ایک جماعت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھر اگر اس میں پرواز بھی ہو تو بعید کیا ہے اگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل الترب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے تو در حقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماعت ہوتا ہے صرف حامل کے روح کی گرمی باروت کی طرح اس کو جنبش میں لاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہر کے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بفائیہ ثبوت نہیں پہنچتا اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ سلب امراض کرنا یا اپنی روح کی گرمی جماعت میں ڈال دینا در حقیقت یہ سب عمل الترب کی شاخیں ہیں ہر یک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سے سلب امراض کرتے رہے ہیں اور مفلوج و مغروس متقوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں جن لوگوں کی معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقران اقشبندی اور سہروردی وغیرہ نے بھی ان مشکوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان میں یہاں تک مشاق گزرے ہیں کہ صدح بیماروں کو اپنے یمین و یسار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے اور مہیدین ابن عربی صاحب کو بھی اس میں خاص درجہ کی مشک تھی اولیاء اور اہل سلوک کی تواریخ اور سوانے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملین ایسے عملوں سے پرحص کرتے رہے ہیں مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرص سے یا کسی اور نیت سے ان مشکلوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب یہ بات قطی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم بے اذنوں حکمِ الٰہی الیسا نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رہتے تھے وہ الیسا کے درجہ کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے کیونکہ الیسا کی لاش نے بھی موجزہ دکھلایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکے یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے بہرحال مسیح کی یہ تربی کاروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مسلحت کے تھی مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عمام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ عاجز اس عمل کو مقروع اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ناجوبہ نمائیوں میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا لیکن مجھے وہ روحانی طریق پسند ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا ہے اور حضرت مسیح نے بھی اس عمل جسمانی کو یہودیوں کی جسمانی اور پست خیالات کی وجہ سے جو ان کی فطرت نہ مرکوس تھے بے اذن و حکمِ الٰہی اختیار کیا تھا پر نظرسل مسیح کو بھی یہ عمل پسند نہ تھا واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تائیں اس مشہولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لیے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کو خرچ کرتا رہے وہ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکمہ ہو جاتا ہے اور عمر تنویر باطن اور تذکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ بہت کم منجام بذیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دو حضرت مسیح جسمانی بیماروں کو اس حمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت اور توہید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان جسمانی امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور تمام زور اپنی روح کا دلوں میں ہدایت پیدا ہونے کے لیے ڈالا اسی وجہ سے تکویل نفوس میں سب سے بڑھ کر رہے اور ہزار ہاں بندگان خدا کو کمال کے درجہ تک موزا دیا اور اصلاح خلق اور اندرونی تبدیلیوں میں وہ ید بیضہ دکھلایا کہ جس کی اقتدائے دنیا سے آج تک نظیب نہیں پائی جاتی اس مسیح کے عمل ترب سے وہ مردے جو زندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب المرد آدمی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چند منٹ میں مر جاتے تھے جو بذر یہ عمل ترب روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتی تھی مگر جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ جو میں نے مسمریزی طریق کا عمل ترب نام رکھا جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مشک رکھتے تھے یہ الہامی نام ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عمل ترب ہے اور اس عمل کے اجائے بات کی نسبت یہ الہام ہوا یعنی یہ وہ عمل ترب ہے جس کی اصل حقیقت کی زبانہ حال کے لوگوں کو کچھ خبر نہیں ہے ورنہ خدا تعالیٰ اپنی ہر یک صفت میں خواہد لا شریک ہے اپنی صفات علوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور خان کریم کی آیات و بیانات میں اس قدر اس مضمون کی تاقید پائی جاتی ہے جو کسی پر بخفی نہیں جیسا کہ وہ عزا اسمہو فرماتا ہے اللذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدم ولم یکندہو شریکن فلملکے وخلق کل شین فقدرہو تقدیرا واتخذ من دونے ہی آلیہتا لا یخلقون شین وهم یخلقون ولا یم لکونا لے انفسهم ذرن ولا نفن ولا یم لکونا موتن ولا حیاتن ولا نسورہ یعنی خدا وہ خدا ہے جو تمام زمین و آسمان کا اکیلہ مالک ہے کوئی اس کا حصے دار نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شہید اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک حد تک اس کے جسم اور اس کی طاقتوں اور اس کی عمر کو مادود کر دیا اور مشرقوں نے بجوز اس خدا حقیقی کے اور اور ایسے ایسے خدا مقرر کر رکھے ہیں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت اور زندگی اور جی اٹھنے کے مالک ہیں اب دیکھو خدا تعالیٰ صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجوز میرے کوئی اور خالق نہیں بلکہ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تمام جہان مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اور صاف فرماتا ہے کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا اس طرح ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک بنا دینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناء ایسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ لیتا اور ایسی آلہ توحید کی ہمیں حرگت تعلیم نہ دیتا اگر یہ وسواس دل میں گزرے کہ پھر اللہ جلال شانہ ہونے مسیح ابن مریم کی نسبت اس قصے میں جہاں پرندے بنانے کا ذکر ہے تخلقوں کا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے وظاہر یہ معنی ہے کہ تو پیدا کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے جیسا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے فتبارک اللہ آسن الخالقین لا شبا حقیقی اور سچا خالق خدا تعالی ہے اور جو لوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق جن کے فعل کی اصیحت کچھ بھی نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بطور موجزہ جائز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اذن اور ارادہ الہی سے حقیقت میں پرندے بنا لیتے ہوں اور وہ پرندے ان کی اجازی فونک سے پرواز کر جاتے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی اپنے اذن اور ارادہ سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا نبی لوگ دعا اور تضرر سے موجزہ مانگتے ہیں موجزہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ پیر ہلانے کی قدرت ہوتی ہے غرض موجزہ کی حقیقت اور مرتبہ سے یہ عمر بالاتر اور ان صفات خاصہ خدا تعالی میں سے ہے جو کسی حالت میں بشر کو مل نہیں سکتے موجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی ایک عمر خارق عادت یا ایک عمر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپنے رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مخالفین کے عز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یا اس رسول کی دعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرماتا ہے اگر ایسے طور سے جو اس کی صفات وحدانیت و تقدس و قوال کے منافع مغائر نہ ہو اور کسی دوسرے کی وقالت یا کارسازی کا اس میں کچھ دخل نہ ہو اب ہر یک دانشمن سوچ سکتا ہے کہ یہ صورت ہرگز موجزہ کی صورت نہیں کہ خدا تعالی دائمی طور پر ایک شخص کو اجازت اور ازن دے دے کہ تو مٹی کے پرندے بنا کر فونک پارا کر وہ حقیقت میں جانور بن جایا کریں گے اور ان میں گوشت اور ہڈی اور خون اور تمام آزار جانوروں کے بن جائیں گے ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالی پرندوں کے بنانے میں اپنی خالقیت کا کسی کو وکیل ٹھہرا سکتا ہے تو تمام امور خالقیت میں وقالت تامہ کا عہدہ بھی کسی کو دے سکتا ہے اس صورت میں خدا تعالی کی صفات میں شریک ہونا جائز ہوگا وہ اس کے حکم اور ازن سے ہی سہی اور نیز ایسے خالقوں کے سامنے اور فتشابہ الخلق و علیہم کی مجبوری سے خالق حقیقی کی معرفت مستبع ہو جائے گی ارز یہ اجاز کی صورت نہیں یہ تو خدای کا حصہ دار بنانا ہے بعض دانشمن شرک سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح جو پرندے بناتے تھے وہ بہت دیر تک جیتے نہیں تھے ان کی عمر چھوٹی ہوتی تھی تھوڑی مسافت تک پرواز کر کے پھر گر کر بر جاتے تھے لیکن یہ عذر بلکل فضول ہے اور صرف اس حالت میں ماننے کے لائق ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف زلی اور مجازی اور جھوٹی حیات جو عملترب کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نموزار ہو جاتی تھی بس اگر اتنی ہی بات ہے تو ہم اس کو پہلے سے تسلیم کر چکے ہیں ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ عملترب کے ذریعے سے پھونک کی ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر کجڑتا ہے سانے فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواست مخفی رکھے ہوئے ہیں ایک شریع کے صفات باری ہونا ممکن نہیں اور کونسی چنت ہے جو غیر ممکن ہے اور اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی اور سچمچن میں ہڈیاں گوشت کوست خون وغیرہ عذاب ان کر جان پڑ جاتی تھی تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہو جاتے ہوں گے اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے اور ان کی نسل بھی آج تک کروڑھا پرند زمین پر موجود ہوں گے اور کسی بیماری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے تو ایسا اعتقاد بلا شبہ شرک ہے بہت لوگ جس وسلسہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے یا کوئی جماعت جاندار بن جائے تو اس میں کون سا شرک ہے ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں اور دعا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ جللہ شانہو کے اختیار میں ہوتا ہے اور دعا پر جو فعل مترتب ہوتا ہے وہ فعل الہی ہوتا ہے نبی کا اس میں کچھ ذکر نہیں ہوتا اور نبی خواہ دعا کرنے کے بعد فوت ہو جائے نبی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اس میں کچھ حاجت نہیں ہوتی غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو کبھی قبول اور کبھی رد بھی ہو جاتی ہے لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں انہا جیلِ اربا کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں تھے اور خوران شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بیقین تمام تصدیق کرے گا اور خوران شریف کی آیات بھی باعواز بلند یہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے اجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر یک فرد وشر کی فطرت میں معدد ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں چنانچہ اس بات کا تجربہ اس زبانے میں ہو رہا ہے مسیح کے موجزات تو اس طالعب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر اجائبات تھا جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام میزوم مفلوج مبروث وغیرہ ایک ہی غطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے لیکن بات کے زبانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھ لائے اس وقت تو کوئی طلاب بھی موجود نہیں تھا مرحب یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں فونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا نہیں بلکہ صرف عملت ترد تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس طلاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی بہرحال یہ موجود صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گسالہ فتطبر وَإِنَّهُ نُبْتَةً جَلِيلَةً مَا يُلَقْقَاحَ فرمائی گئی ہے کہ آیاتِ متشابہات یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے ان کے ظاہری معانی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے کہ در حقیقت یہی مطلب اور مراد خداِ تعالیٰ کی ہے بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے اب دیکھو کہ خداِ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کامل تعلیم ہے جو اسی کی برکت سے ہم ہزار ہائے سے جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں جو قصصِ ماضیہ یا پیشگوئیوں کی نسبت اس زمانہ میں پیدا ہو رہے ہیں جو جہر یک اعتراض خلافِ عقل معنی کو حقیقت پر حمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے پس جبکہ ہم نے اس زد کو ہی چھوڑ دیا اور اپنے مولا کی ہدایت کے موافق تمام متشابہات میں جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہتا ہے یہی حصول مقرر کر رکھا کہ ان پر اجمالی طور پر ایمان لائیں اور ان کی اصل حقیقت حوالہ وہ خدا کریں تو پھر اعتراض کے لئے کوئی بنیاد پیدا نہیں ہو سکتی مثلا ایک صحیح حدیث میں یہ لکھا ہو کہ اگر دست اور دست کو جمع کریں تو بیس نہیں بلکہ پندرہ ہوں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس حدیث کی مضمون کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں اور ناحق بے جازت کرنے سے مخالفوں سے ہنسی کرائیں ہمارے لئے قرآن کی تعلیم سے یہ راہ کھولی ہے کہ ہم اس حدیث کو متشابہات میں داخل کریں اور فتنہ سے اپنے تئیم بچامیں لیکن اگر ہم علم میں ایسے راسق کیے جائیں جو الہامی طور پر ہمیں وہ معقولی راہ دیکھ لائی جائے جس سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں تو پھر کچھ ضرورت نہیں کہ ہم ایسی آیت یا حدیث کو متشابہات میں داخل رکھیں بلکہ ان معقولی معنوں کو جو الہام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں شکر کے ساتھ ہم قبول کر لیں گے اور اگر یہ کہا جاوے کہ قرآن شریف کے ایسے معنے کرنا کہ جو پہلوں سے منقول نہیں ہے الہاد ہے جیسے مولوی عبد الرحمن صاحب زادہ مولوی محمد لکھوالا نے اس آج اس کی نصبت لکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسے اجنبی معنے نہیں کیے جو مخالف ان معنوں کے ہوں جن پر صحابہ کرام اور تابعین اور تبا تابعین کا اجماع ہو اکثر صحابہ مسیح کا فوت ہو جانا مانتے رہے دجال ماہود کا فوت ہو جانا مانتے رہے پھر مخالفانہ اجماع کہاں سے ثابت ہو قرآن شریف میں تیس کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جو مسیح ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت بیان کر رہی ہیں غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑ گیا اور اسی جسم کے ساتھ اترے گا نہایت لغب اور بے اصل بات ہے صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بھلا اگر ہے تو کم سے کم تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیجئے جو اس بارہ میں اپنی شہادت ادا کر گئے ہیں ورنہ ایک یا دو آدمی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بندیانتی ہے ماں سواء اس کے یہ بھی ان حضرات کی سرسر غلطی ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو بزمانہ گزشتہ محدود و مقید سمجھتے ہیں اگر اس خیال کو تسلیم کر لیا جاوے تو پھر قرآن شریف موجزہ نہیں رہ سکتا اور اگر ہو بھی تو شاید ان عربیوں کے لیے جو بلاغت چھناسی کا مذاق رکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم و ساکت تولا جواب کر سکتے ہیں وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زبانہ میں اس زبانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زبانہ کے خیالات کو مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ موجزہ تام ماں نہیں ٹیر سکتا تھا وقت بلاغت و فصاحت ایسا عمر نہیں ہے جس کی اجازی کیفیت ہر ایک خاندہ نا خاندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے جو شخص قرآن شریف کے اس اجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصید ہے فَمَلَّمْ يُمِمْ بِذَالِكَ الْعَجَازُ فَوَاللَّهِ مَا قَدْرَ الْقُرَانَ حَقَّ قَدْرِهِ فَمَا عَرَفَ اللَّهُ عَقْقَ مَعْرِفَتِهِ فَمَا وَقَرَ رَسُولُ عَقْقَ تَعْقِرِهِ اے بندگانِ خدا یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و عقائق کا اجاز ایسا کامل اجاز ہے جس نے ہر ایک زمانہ میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے اور ہر ایک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے عالم عارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا الزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے کوئی شخص برامو یا بد مذہب والا یا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی الہی صداقت نکال نہیں سکتا جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو قرآن شریف کے اجائے بات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے اجائے وہ غرائب خواس کسی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں یہی حال ان صحف متحرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو اور میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کے اجائے بات اکثر بذریہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تصفیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے مثلا یہ جو اس آجز پر کھلا ہے کہ افتدائے خلقت آدم سے جس کا ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بیسر تک مدت گزری تھی وہ تمام مدت صورت بالاسر کے آداد و حروف میں بحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس اب بتلاو کہ یہ دقائق قرآنیاں جس میں قرآن کریم کا اجاز نمائیہ ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ نقطہ معارف قرآنیاں کا ظاہر کیا کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت ان قضر کے صرف یہی معنی نہیں کہ ایک برکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترا بلکہ باوجود ان معنوں کے جو بجائے خود صحیح ہیں اس آیت کے وطن میں دوسرے معنے بھی ہیں جو رسالہ فتح اسلام میں درج کیے گئے ہیں اب فرمائیے کہ یہ تمام معارف حقہ کس تفسیر میں موجود ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن شریف کے ایک معنے کے ساتھ اگر دوسرے معنے بھی ہوں تو ان دونوں معنوں میں کوئی تناقص پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہدایت قرآنی میں کوئی نقص آئید حال ہوتا ہے بلکہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل کر عظمت فرقانی کی روشنی نمائیہ طور پر دکھائی جاتی ہے چونکہ زمانہ غیر محدود انقلابات کی وجہ سے غیر محدود خیالات کا بتباہ محرک ہے لہٰذا اس کا نئے پیرایہ میں ہو کر جلوگر ہونا یا نئے نئے علوم کو بمنصہ ظہور لانا نئے نئے بدعات اور محدثات کو دکھلانا ایک ضروری عمر اس کے لئے پڑا ہوا ہے اب اس حالت میں ایسی کتاب جو خاتم القطب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اگر زمانہ کے ہر یک رنگ کے ساتھ مناسب حال اس کا تدارک نہ کرے تو وہ ہرگز خاتم القطب نہیں اٹھہر سکتی اور اگر اس کتاب میں مخفی طور پر وہ سب سامان موجود ہے جو ہر یک حالت زمانہ کے لئے درکار ہے تو اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف بلا ریب غیر محدود معارف پر مستمیل ہے اور ہر یک زمانہ کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متقفل ہے اب یہ بھی یاد رہے کہ عادت اللہ ہر یک کامل ملہم کے ساتھ یہی رہی ہے کہ اجائے بات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوتے رہے ہیں بلکہ بساوقات ایک ملہم کے دل پر قرآن شریف کی آیت الہام کے طور پر القاہ ہوتی ہے اور اصل معنی سے پھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا ہے جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب مروم غزنوی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا قلنا یا نار و کونی بردم و سلامہ اگر میں اس کے معنی نہ سمجھا پھر الہام ہوا قلنا یا صبر کونی بردم و سلامہ تب میں سمجھ گیا کہ نار سے مراد اسی کا صبر ہے پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے الہام ہوا رب اتقل نی متخل صدقم و آخری نی مخرج صدقم اور اس سے مراد اصلی معنی نہیں تھے بلکہ یہ مراد تھی کہ مولوی صاحب کو حسطان ریاست قابل سے پنجاب کے ملک میں زیر سایہ سلطنت برطانی آ جائیں گے اسی طرح انہوں نے اپنے الہامات میں کئی آیات فرقانی لکھی ہیں اور ان کے اصلی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیے ہیں ان کے بعض مکتوبات اس آجس کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ بوقت ضرورت شایع کیے جائیں گے اب مولوی عبد الرحمن صاحب براہ مہربانی فرمائے کہ جبکہ صلف صالح کے برخلاف قرآن شریف کے معنی کرنے سے انسان ملحد ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آجس بھی ان کی نظر میں ملحد ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام سے بعض آیات کے معنی مخفی ظاہر کرتا ہے اپن مولوی عبداللہ صاحب مرہوم غزنوی کی نسبت جو ان کے مرشد ہے یا فتوہ ہے ان کو ایسے ایسے الہام بھی ہو گئے کہ جو آیتیں خاص پیغمبروں کے حق میں تھیں وہ امتی لوگوں کے حق میں قرار دینی چنانچہ دو دفعہ بعض وہ آیتیں جو صحابہ کے بار کے حق میں قرآن کریم میں تھیں ساجس کی طرف اپنے خط میں لکھ کر بھیجنی کہ آپ کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا ہے امی میں سے یہ آئے آدمی ہیں ایک تو در حقیقت اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ آجز من جانب اللہ معمور ہونے والا ہے اور انہوں نے کئی خط لکھے اور اپنے الہامات متبرکہ ظاہر کیے اور بعض لوگوں کے پاس اس بارے میں بیان بھی کیا اور عالم کشف میں بھی اپنی یہ مراد ظاہر کیا ان سوالوں کے جوابات جو متفرق طور پر لوگ پیش کرتے ہیں سوال مسیح ابن مریم کا فوت ہونا قرآن شریف سے کہاں ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ دونوں فکر آیات کے یعنی رافع کا علیہ اور بر رفاہ اللہ و علیہ دلالت کر رہے ہیں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا ایسے ہی یہ آیت کہ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَاكِن شُبِّحَلْهُمْ اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ مسیح نہ مسلوب ہوا اور نہ مقتول ہوا الجواب پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے یہی معنی ہے کہ فوت ہو جانا خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اِرْجَئِ الَا رَبِّكْ اور یہ کہنا کہ اِنِّ مُتَوَفِّقَ وَرْحَفِعُكَ اِلَيَّ ایک ہی معنی رکھتا ہے سواء اس کے جس وضاحت اور تفصیل اور تحضیح کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح کے فوت ہو جانے کا ذکر ہے اس سے بڑھ کر متصور نہیں کیونکہ خدا وَنْدَزَّ وَجَلْ نے عام طور پر جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّا رَسُولُ قَدْخَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِمْ مَاتَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے ہر یک رسول جو آیا وہ گزر گیا اور انتقال کر گیا اب کیا تم اس رسول کے مرنے یا قتل ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے اب دیکھو یہ آیت جو استدلالی طور پر پیش کی گئی ہے سری دلالت کرتی ہے کہ ہر یک رسول کو موت پیش آتی رہی ہے خواہ وہ موت طبی طور پر ہو یا قتل وغیرہ سے اور گزشتہ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو مرنے سے بچ گیا ہو تو اس جگہ ناظرین ببداحت سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح جو گزشتہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اب تک مرے نہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس صورت میں مضمون اس آیت کا جو عام طور پر ہر یک گزشتہ نبی کے فوت ہونے پر درہرت کر رہا ہے صحیح نہیں ٹھیر سکتا بلکہ یہ استدلال ہی لغب اور قابل اجرہ ہوگا پھر دوسری آیت جو عام استدلال کے طریق سے مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر درہرت کرتی ہے یہ آیت ہے یعنی کسی نبی کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانے کا موت آج نہ ہو اور وہ سب مر گئے کوئی ان میں سے باقی نہیں ایسا ہی عام طور پر یہ بھی فرمایا پھر تیسری آیت جو عام استدلال کے طریق سے مسیح کے فوت ہو جانے پر درہرت کرتی ہے یہ آیت ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُ عَلَىٰ عَزَلِ الْعُمْرِ لَكَئَ لَا يَعْلَمَا مِنْ بَادِ عِلْمٍ شَائِعَ سورة الحج جز تارہ یعنی بنی آدم تم دو گروہ ہو ایک وہ جو پیرانہ سالی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یعنی پیر فرطوت ہو کر نہیں مرتے بلکہ پہلے ہی مر جاتے ہیں جوسرا وہ گروہ جو اس قدر بڑھے ہو جاتے ہیں جو ایک ارضال حالت زندگی کی جو قابل نفرت ہے ان میں پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ عالم اور صاحبِ عقل ہونے کے بعد سرہ سر نادان بچے کی طرح بن جاتے ہیں اور تمام عمر کا مختب یک دفعہ سب بھول جاتے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ نے طرزِ حیات کے بارے میں بنی آدم کی صرف دو گروہ میں تقسیم محدود کر دی تو بہرحال حضرت مسیح ابن مریم خدا تعالیٰ کے تمام خاکی بندوں کی طرح اس تقسیم سے باہر نہیں رہ سکتے یہ حکم آقا قانونِ قدرت نہیں جو کوئی اس کو رد کر دے گا یہ تو سنت اللہ ہے جس کو خود اللہ جللہ شانہو نے تصریح سے بیان فرما دیا ہے تو اس تقسیمِ الٰہی کی روح سے لازم آتا ہے کہ یا تو حضرت مسیح منک امہ یتوفا میں داخل ہوں اور وفات پا کر بہشتے بری میں اس تخت پر بیٹھے ہوں جس کی نسبت تنہوں نے آپ ہی انجیل میں بیان فرمایا ہے اور یا اگر اس قدر مدت تک فوت نہیں ہوئے تو زمانہ کی تاثیر سے اس ارض الامر تک پہنچ گئے ہوں جس میں وباعث بیکاری حواس ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور جو خاص طور پر مسیح کے فوت ہو جانے پر آیاتِ بیانات دلالت کر رہی ہیں کچھ ضروری نہیں کہ ہم ان کو بار بار ذکر کریں یہ بات ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم اس جماعتِ مرفوعہ سے الگ ہے جو دنیا سے ہمیشہ کیلئے رفتت ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی گئی ہے تو ان میں جو عالمِ آخرت میں پہنچ گئے ہیں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا بلکہ مرنے کے بعد پھر شامل ہوگا اور اگر یہ بات ہو کہ ان میں جا ملا اور بموجبایت فتخلیفی عبادی ان فوت شدہ بندوں میں داخل ہو گیا تو پھر انہی میں سے شمار کیا جا گے گا اور مراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ان فوت شدہ نبیوں میں جا ملا اور یحیہ نبی کے پاس اس کو مقام ملا اس صورت میں ظاہر ہے کہ معنی اس آیت کے کہ انی متوفیق و رافعوکہ علیہ یہ ہوں گے کہ انی متوفیق و رافعوکہ علیہ عباد المتوفین المقربین و ملحقہ قابل صالحین سو اقل مند کے لیے جو متاثب نہ ہو اسی قدر کافی ہو کہ اگر مسیح زندہ ہی اٹھایا گیا تو پھر مردوں میں کیوں جھا گھسا ہاں اس قدر ذکر کرنا اور بھی ضروری ہے کہ جیسے بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ آیات ضرور مانین ہیں یہ خیال سرہ سر فاسد ہے مومن کا یہ کام نہیں کہ تفصیر بھر رائے کرے بلکہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات کے لیے خود مفسر اور شارع ہیں اگر یہ بات سچ نہیں کہ مسیح کے حق میں جو یہ آیتیں ہیں کہ انی متوفیقہ اور فلمت و فیتنی یہ درحقیقت مسیح کی موت پر ہی درحق کرتی ہیں بلکہ ان کے کوئی اور مانے ہیں تو اس نزا کا فیصلہ قرآن شریف سے ہی کرانا چاہئے گی اور اگر قرآن شریف مساوی طور پر کبھی اس لفظ کو موت کے لیے استعمال کرتا ہے اور کبھی ان مانوں کے لیے جو موت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تو محل متنازعہ فی میں مساوی طور پر استعمال رہے گا اور اگر ایک خاص مانے اغلب اور اکثر طور پر مستعملات قرآنی میں سے ہیں تو انہی مانوں کو اس مقام بحث میں درگی ہوگی اور اگر قرآن شریف اول سے آخر تک اپنے کل مقامات میں ایک ہی مانوں کو استعمال کرتا ہے تو محل مبوس فی میں بھی یہی قطی فیصلہ ہوگا کہ جو مانے توفہ کے سارے قرآن شریف پر لیے گئے ہیں وہی مانے اس جگہ بھی مراد ہیں کیونکہ یہ بالکل غیر ممکن اور بعید اس قیاس ہے کہ فضاء تعالیٰ اپنے بلیغ اور پسیر کلام میں ایسے تنازعہ کی جگہ میں جو اس کے علم میں ایک مارکہ کی جگہ ہے ایسے شاز اور مجھول الفاظ استعمال کرے جو اس کے تمام کلام میں ہرگز استعمال نہیں ہوئے اگر وہ ایسا کرے تو گویا وہ خلق اللہ کو آپ برتائے شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے ہرگز ایسا نہیں کیا ہوگا یہ کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے تائیس مقام میں ایک لفظ کے ایک ہی مانے مراد لیتا جاوے اور پھر دو مقام میں جو زیادہ تر محتاج استفائی بیان کے تھے کچھ اور کا اور مراد لے کر آپ ہی خلق اللہ کو گمراہی میں ڈال دیں اب اے ناظرین آپ پر واضح ہو کہ اس آجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفہ کا لفظ مختلف سیغوں میں آ گیا ہے قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازعہ فی کہ یہ لفظ تائیس جگہ لکھا ہے اور ہر یک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہو اور وہ یہ ہیں نام سورت الجز آیت قرآن کریم نساء نمبر چار حتی یتوفہن الموت آل عمران نمبر چار وَتَوَفَّنَا مَا الْعَبْرَارِ سجدہ اکیس قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُقِّلَوِكُمْ نساء پانچ اِنَّ الَّذِي نَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ زَالِمِيَنْ فُسِهِمْ مومن چوبیس فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي نَائِدْهُمْ وَنَتَوَفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَ يُرْجِهُونَ اَنَّهَلْ چَوْدَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ زَالِمِيَنْ فُسِهِمْ اَنَّهَلْ چَوْدَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَيِّبِينَ بَقَرَ دُوْ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اَنَّام سَاتھ تَوَفَّتْو رُسَلُنَا عَرَاف آٹھ رُسَلَنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ عراف نہوں توفہ نہ مسلمین التوبہ یتوفہ اس میں التوبہ کا جو اندراج کیا گیا ہے یہ صحبن ہوا ہے اصل میں الانفال چاہیے اور وہ اس طرح ہوگا الانفال دس یتوفہ سورت محمد سلم چھبیس فکیفہ ازا توفت ہم الملائکت و یذربونہ وجوہہم یونس گیارہ و امن اور ینکا بازل لذی نائدہم مونت وفہ ینکا یوسف تیرا توفنی مسلمن والحکمی بسالحین راد تیرا اونت وفہ ینکا مومن چوبیس و منکم من یتوفہ مومن چوبیس اونت وفہ ینکا نحل چودہ سمہ یتوفہ کم حج تارہ و منکم من یتوفہ زمر چوبیس اللہ یتوفل انفسا ہینا موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہ الموتہ و یوسلو الاخرہ الاجل مسمع الانام ساتھ ہواللذی یتوفاکم باللیل و یالمو ما جرہتم بن نحار سمہ یبسوکم کیے لیقضہ اجل مسمع اب ظاہر ہے کہ ان تمام مقامات قرآن کریم میں توفہ کے لفظ سے موت اور قبض روحی مراد ہے اور دو مؤخر ذکر آیتیں اگرچہ بظاہر نین سے متعلق ہیں مگر در حقیقت ان دونوں آیتوں میں بھی نین نہیں مراد لی گئی بلکہ اس جگہ بھی اصل وقصد اور مدعہ موت ہے اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نین بھی ایک قسم کی موت ہی ہے اور جیسی موت میں روح قبض کی جاتی ہے نین میں بھی روح قبض کی جاتی ہے تو ان دونوں مقامات میں نین پر توفہ کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے جو بنصب قرینہ نوم استعمال کیا گیا ہے یعنی صاف لفظوں میں نین کا ذکر کیا گیا ہے تو ہر ایک شخص سمجھ لے ہوئے کہ اس جگہ توفہ سے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نین ہے یہ بات ادنازی علم کو بھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقت مسلمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایسے معنوں پر جن کے لیے وہ عام طور پر موضوع یا عام طور پر مستعمل ہو گیا ہے تو اس جگہ متقلم کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شراخت کے لیے کوئی قرینہ قائم کرے کیونکہ وہ ان معنوں میں شایع متعارف اور متباضر الفہم ہے لیکن جب ایک متقلم کسی لفظ کے معانی حقیقت مسلمہ سے پھیر کر کسی مجازی معانی کی طرف میں جاتا ہے تو اس جگہ صراحتاً یا قرائتاً یا کسی دوسرے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینہ اس کو قائم کرنا پڑتا ہے تا اس کا سمجھنا مشتبہ نہ ہو اور اس بات کے دریافت کے لیے کہ متقلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مسلمہ استعمال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ ناظرہ کے بھی کھلی کھلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک متبادر اور شائع و متعارف لفظ سمجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یوں ہی مختصر بیان کر دیتا ہے مگر مجاز یا استعارہ ناظرہ کے وقت ایسا اختصار پسند نہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت سے جس کو ایک دانشمند سمجھ سکے اپنے اس مدعہ کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصل معنو پر مستامل نہیں ہوا اب چونکہ یہ فرق حقیقت اور مجاز کا صاف طور پر بیان ہو چکا تو جس شخص نے قرآن کریم پر اول سے آخر تک نظر ڈالی ہوگی اور جہاں جہاں توفہ کا لفظ موجود ہے بنظر غور دیکھا ہوگا وہ ایمانا ہمارے بیان کی تائید میں شہادت دے سکتا ہے چنانچہ بطور نمونہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیات ایک امہ نوری انکا باد اللذی نایدہم و نتوفی انکا دو توفنی مسلما تین و منکم من یتوفا چار توفاہم الملائکتو پانچ یتوفونا منکم چھے توفتو رسولنا سات رسولنا یتوفوناہم آٹھ توفنا مسلمین نو و توفنا معالبرار دس سمہ یتوفاہکم کیسی سری اور صاف طور پر موت کے معنوں میں استعمال کی گئی ہیں مگر کیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ ان آیات کی طرح مجرد توفا کا لفظ لکھنے سے اس سے کوئی اور معنی مراد لیے گئے ہوں موت مراد نہ لی گئی ہو بلا شواقتی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قرآنی محاورہ یہی ثابت ہے کہ ہر جگہ در حقیقت توفا کے لفظ سے موت ہی مراد ہے تو پھر متنازہ فی دو آیتوں کی نسبت جو انی متوفی کا اور فلمہ توفیتنی ہے اپنے دل سے کوئی مانے مخالف عام محاورہ قرآن کے گھڑنا اگر الہاد اور تحریف نہیں تو اور کیا ہے اور اس جگہ یہ نکتہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ موت کے محل پر توفا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اماعتت کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ موت کا لفظ ایسی چیزوں کے فنا کی نسبت بھی بولا جاتا ہے جن پر فنا تاری ہونے کے بعد کوئی روح ان کی باقی نہیں رہتی اسی وجہ سے جب نبتات اور جماعتات اپنی صورت نوئیہ کو چھوڑ کر کوئی اور سور قبول کر لیں تو ان پر بھی موت کا لفظ اطلاق پاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ لوہاں مر گیا اور کشتہ ہو گیا اور چاندی کا ٹکڑا مر گیا اور کشتہ ہو گیا ایسا ہی تمام جاندار اور کیڑے مکوڑے جن کی روح مرنے کے بعد باقی نہیں رہتی اور مورد سواب و اقعاب نہیں ہوتے ان کے مرنے پر بھی توفہ کا لفظ نہیں بولتے بلکہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلان جانور مر گیا یا فلان کیڑا مر گیا کیونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے کلام عزیز میں یہ منظور ہے کہ کھلے کھلے طور پر یہ ظاہر کرے کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے جس کی موت کے بعد بکلی اس کی فنا نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے جس کو قابض ارواح اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اس وجہ سے موت کے لفظ کو ترک کر کے بجائے اس کے توفہ کا لفظ استعمال کیا ہے تا اس بات پر درالت کرے کہ ہم نے اس پر موت وارد کر کے بکلی اس کو فنا نہیں کیا بلکہ صرف جسم پر موت وارد کی ہے اور روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور اس لفظ کے اختیار کرنے میں دہریوں کا رد بھی منظور ہے جو بعد موت جسم کے روح کی بقا کے قائل نہیں ہے جاننا چاہیے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفہ کے معنی روح کو قبض کرنے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینے کے لیے گئے ہیں اور انسان کی موت کی حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے کہ روح کو خدا تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور جسم کو اس سے الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ نین کی حالت بھی کسی قدر اس حقیقت میں اشتراک رکھتی ہے اسی وجہ سے مذکورہ بالا دو آیتوں میں نیند کو بھی بطور استعارہ توافہ کی حالت سے تعبیر کیا ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی ہے اور جسم کو بیکار اور موتل کیا جاتا ہے لیکن توافہ کی کامل حالت جس میں کامل طور پر روح قبض کی جائے اور کامل طور پر جسم بیکار کر دیا جائے وہ انسان کی موت ہے اسی وجہ سے توافہ کا لفظ عام طور پر قرآن شریف دیا گیا ہے اور اول سے آخر تک قرآن شریف اسی استعمال سے بھرا پڑا ہے اور نیند کے محل پر توافہ کا لفظ صرف دو جگہ قرآن شریف میں آیا ہے اور وہ بھی قرینہ قائم کرنے کے ساتھ اور ان آیتوں میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ بھی توافہ کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ موت ہی مراد ہے اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معتل کیا جاتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت حقیقی ایک کامل موت ہے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ توافہ کا لفظ جو قرآن شریف میں استعمال کیا گیا ہے خواہ وہ اپنی حقیقی معنوں پر مستعمل ہے یعنی موت پر یا غیر حقیقی معنوں پر یعنی نیند پر ہر ایک جگہ اس لفظ سے مراد یہی ہے کہ روح قبض کی جائے اور جسم معتل اور بیکار کر دیا جائے اب جب کہ یہ معنی مذکورہ بالا ایک مسلم قائدہ ٹھہر چکا جس پر قرآن شریف کی تمام آیتیں جن میں توافہ کا لفظ موجود ہے شہادت دے رہی ہیں تو اس صورت میں اگر فرض محال کے طور پر ایک لحمہ کے لئے یہ خیال باطل بھی قبول کر لیں کہ انی متوفقیقہ کے معنی انی منیمو کا ہے یعنی یہ کہ میں تو جسولانے والا ہوں تو اس سے بھی جسم کا اٹھایا جانا غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ انی متوفقیقہ کے معنی ازروع قائدہ متذکرہ والا یہی کریں گے کہ میں تجھ پر نیند کی حالت غالب کر کے تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں اب ظاہر ہے کہ انی متوفقیقہ کے بعد جو رافعقہ علیہ فرمایا ہے یعنی میں تیری روح کو قبض کر کے پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا یہ رافعقہ کا لفظ انی متوفقیقہ کے لفظ سے تعلق رکھتا ہے جس سے بوداحت یہ معنی نکلتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان روح کو قبض کیا اور روح کو ہی اپنی طرف اٹھایا کیونکہ جو چیز قبض کی گئی وہی اٹھائی جائے گی جسم کے قبض کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں چنانچہ دوسری آیات میں جو نیند کے مطالق ہیں خدا تعالیٰ صاف صاف فرما چکا ہے کہ نیند میں بھی موت کی طرح روح ہی قبض کی جاتی ہے جسم نہیں قبض کیا جاتا اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو قبض کیا جاتا ہے اٹھایا بھی وہی جائے گا یہ تو نہیں کہ قبض کیا جائے روح اور پھر جسم کو اٹھایا جائے ایسے معنی تو قرآن شریف کی توام آیات اور منشائے ربانی سے سری سری مخالف ہیں قرآن شریف نیند کے مقامات میں بھی جو توفہ کے نفس کو بطور استعارہ استعمال کرتا ہے اس جگہ بھی صاف فرماتا ہے کہ ہم روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جسم کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور موت اور نیند میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی حالت میں ہم روح کو قبض کر کے پھر چھوڑتے نہیں بلکہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیند کی حالت میں ایک مدت تک روح کو قبض کر کے پھر اس روح کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جسم سے تعلق پکڑ لیتی ہے اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بیان قرآن شریف کا اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ خدا تعالی کو جسم قبض کرنے اور اٹھانے سے دونوں حالتوں موت اور نیند میں کچھ سروکار نہیں بلکہ جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے یہ جسم خاک سے پیدا کیا گیا ہے اور آخر خاک میں ہی داخل ہوتا ہے خدا تعالی ابتدائے دنیا سے صرف روحوں کو قبض کرتا آیا ہے اور روحوں کو ہی اپنی طرف اٹھاتا ہے اور جبکہ یہی عمر واقعی اور یہی صحیح اور سچ ہے تو اس صورت میں اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ انی متوفیقہ کے یہی معنی ہے کہ میں تیری روح کو اسی طور سے قبض کرنے والا ہوں جیسا کہ سونے والے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پھر بھی جسم کو اس قبض سے کچھ علاقہ نہیں ہوگا اور اس طور کی تعویل سے اگر کچھ ثابت ہوگا تو یہ ہوگا کہ حضرت مسیح کی روح خواب کے طور پر قبض کی گئی اور جسم اپنی جگہ زمین پر بڑھا رہا اور پھر کسی وقت روح جسم میں داخل ہو گئی اور ایسے میں نے سراسر باطل اور دون فریق کے مقصد کے مخالف ہیں کیونکہ صرف کچھ حرصہ کے لیے حضرت مسیح کا سونا اور پھر جاگ اٹھنا ہماری اس بحث سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور قرآن کریم کی آیت ممدوحہ بالا صاف بلندوات سے پکار رہی ہے کہ حضرت مسیح کی روح جو قبض کی گئی تو پھر سونے والے کی روح کی طرح جسم کی طرف نہیں چھوڑی گئی بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ الفاظ سریعت الدلالت انی متوفیقہ ورافعقہ علیہ سے ظاہر ہے انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت مسیح کے حقوے اللہ جللہ شانہو نے قرآن کریم میں انی متوفیقہ فرمایا ہے اسی طرح ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوے فرمایا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ اللَّذِينَ عَيْدُهُمْ عَنَتَوَفَّيَنَّكَ یعنی دونوں جگہ مسیح کے حق میں اور ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توفع کا لفظ موجود ہے پھر کس قدر نائنصافی کی بات ہے کہ ہمارے سید و مولا کی نسبت تو توفع کا لفظ آیا ہے تو اس جگہ تو ہم بفات کے ہی مانے کریں اور اسی لفظ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت اپنے اصلی اور شایع متعارف مانوں سے پیر کر اور ان متفق قلعہ مانے سے جو اول سے آخر تک قرآن شریف سے ظاہر ہو رہے ہیں انعراف کر کے اپنے دل سے کچھ اور کے اور مانت تراش لیں اگر یہ الہاذ اور تحریف نہیں تو پھر الہاذ اور تحریف کس کو کہتے ہیں جس قدر مبسوط تفاصیر دنیا میں موجود ہیں جیسے کشاف اور معالم اور تفسیر رازی اور ابن کسیر اور مدارک اور فتل بیان سب میں زیر تفسیر یا عیسیٰ انی متوفقی کا یہی لکھا ہے کہ انی ممیتوں کا اتفہ انفقہ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے تب ہی موت سے مارنے والا ہوں بغیر اس کے کہ تُو مسلوب یا مضروب ہونے کی حالت میں فوت ہو غیت ماف الباب بعض مفاصرین نے اپنی کوتہ اندیشی سے اس آیت کی اور وجوہ پر بھی تفسیریں کی ہیں لیکن صرف اپنے بے بنیاد خیال سے نہ کسی آیت یا حدیث صحیح کے حوالے سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ حق کے ساتھ تُم نے باطل کو کیوں اور کس دلیل سے ملایا بہرحال جب وہ اس بات کا اقرار کر گئے کہ منجملہ اقوال مختلفہ کے یہ بھی ایک کال ہے کہ ضرور حضرت مسیح فوت ہو گئے تھے اور ان کی روح اٹھائی گئی تھی تو ان کی دوسری لغشیں قابل ایفو ہیں ان میں سے بعض جیسا کہ صاحب اک کشاف خود اپنی خلم سے دوسرے اقوال کو تیلہ کے لفظ سے ضعیف ٹھہرا گئے ہیں اب جبکہ توفہ کے لفظ کی بخوبی تحقیقات ہو چکی اور ثابت ہو گیا کہ تمام قرآن شریف میں اول سے آخر تک یہ لفظ فقط روح کے قبض کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ اس کے بعد جو فکرہ رافعو کا علیہ میں رفع کا لفظ ہے یہ کن معنوں پر قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے جاننا چاہیے کہ رفع کا لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیاء اور اخیار ابرار کی نسبت استعمال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے یہی مطلب ہے کہ جو ان برگزیدہ لوگوں کو خدا تعالی کی جناب میں بہتوار اپنے روحانی مقام اور نفسی نقطہ کے آسمانوں میں کوئی بران مرتبہ حاصل ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے اور ان کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و مفارقت بدن ان کی روح اس مقام تک جو ان کے لئے قرب کا مقام ہے اٹھائی جائے گی جیسا کہ اللہ جللہ شانہو ہمارے سید و مولا کا عالی مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی یہ تمام رسول اپنے مرتبہ میں یقصان ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو روح بروح کلام کرنے کا شرف وقت گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کر ہے اس آیت کی تصیر حادیث نبیہ میں یہی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہر یک نبی کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور اپنے درجہ کے موافق اس روح کو آسمانوں میں سے کسی آسمان میں کوئی مقام ملتا ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس مقام تک اس روح کا رفع عمل میں آیا ہے تا جیسا کہ باطنی طور پر اس روح کا درجہ تھا خارجی طور پر وہ درجہ ثابت کر کے دکھلایا جائے سو یہ رفع جو آسمان کی طرف ہوتا ہے تاخیق درجات کے لیے وقوع میں آتا ہے اور آیتِ مذکورہ بالا میں جو رفع بادہم درجات ہے یہ اشارہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع تمام نبیوں کے رفع سے بلندر ہے اور ان کی روح مسیح کی روح کی طرح دوسرے آسمان میں نہیں اور نہ حضرت موسیٰ کی روح کی طرح چھٹے آسمان میں بلکہ سب سے بلندر ہے کسی کی طرف میراج کی حدیث بتصریح دلالت کر رہی ہے بلکہ معالم النبوت میں صفحہ پانچ سستارہ یہ حدیث لکھی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج میں چھٹے آسمان سے آگے گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا ربِ لَمَّ ذُنُّوَئِ یُرْفَعَ عَلَيَّ عَحَدٌ یعنی اے میرے خداون مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے اوپر اٹھایا جائے گا اور اپنے رفع میں مجھ سے آگے بڑھ گائے گا اب دیکھو کہ رفع کا لفظ محض تحقق درجات کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور آیتِ موسوف عبالہ کے احادیثِ نبیہ کی روح سے یہ معنی کھلے کہ ہر یا اپنے درجہ کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیاوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہو مگر پھر بھی اس آسمان سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کی روح کے لئے حدِ رفع ٹھہرایا گیا ہے اور موت کے بعد وہ روح اس آسمان میں جا ٹہرتی ہے جو اس کے لئے حدِ رفع مقرر کیا گیا ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں عام طور پر موت کے بعد روحوں کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی معید ہے اور چونکہ یہ بحث نہایت سریع اور صاف ہے اور کسی قدر ہم پہلے لکھ بھی چکے ہیں اس لئے کچھ ضرورت نہیں کہ اس کو زیادہ طول دیا جائے اس مقام میں یہ بھی بیان کرنے کے لائق ہے کہ بعض مفسروں نے جب دیکھا کہ در حقیقت انی متوفیقہ میں توفہ کے معنی وفاد دینے کے ہیں اور بعد اس کے جو رافع کا علیہ واقعہ ہے وہ بقرینہ سریحہ وفاد کے روح کے رفع پر درازت کر رہا ہے تو انہیں یہ فکر پڑھی کہ یہ سریح ہماری رائے کے مخالف ہے اس لئے انہوں نے گویا اپنے تہین نظم فرخانی کا مسلح قرار دے کر یا اپنے لئے استادی کا منصب تجویز کر کے یہ اصلاح کی کہ اس جگہ رافع کا مقدم اور انی متوفیقہ مؤخر ہے مگر ناظرین جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ابلغ و افسہ کلام میں یہ کس قدر بھیجا اور اس کلام کی قصر شان کا موجب ہے اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو حضرت مسیح کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ ما قتلو ہو وہ ما سلبو ہو ولیکن شبعہ لہم اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ مسیح فوت نہیں ہوا کیا مرنے کے لئے یہی ایک راہ ہے کہ انسان ختل کیا جائے یا سلیف پر کھینچا جائے بلکہ اس نفی سے مدعا اور مطلب یہ ہے کہ توریت استثناء باب اکیس آیت 23 میں لکھا ہے کہ جو فانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملون ہے اور یہود جنہوں نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ کو فانسی دے دیا تھا وہ تمسک کس آیت کے یہ خیال رکھتے تھے کہ مسیح ابن مریم نہ نبی تھا اور نہ مقبول الہی کیونکہ وہ فانسی دیا گیا اور توریت بیان کر رہی ہے کہ جو شخص فانسی دیا جائے وہ لانتی ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اصل حقیقت ظاہر کر کے ان کے اس کال کو رد کریں تو اس نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم در حقیقت مسلوب نہیں ہوا اور نہ مقتول ہوا بلکہ اپنی موت سے خوت ہوا دو سوال یہ کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا وہ در حقیقت مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا مسیح مراد ہے جواب اس بات کو پہلے تو قرآن شریف ہی بتصریح ذکر کر چکا ہے جبکہ اس نے صاف لفظوں میں فرما دیا کوئی نبی نہیں آیا جو فوتنہ ہوا ہو مَا مُحَمَّدٌ لِلَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِمَّاتَا وَقُتِلَنْ قَلَبْتُمْ وَمَا جَالْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ وَمَا جَالْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَا قُلُونَ تَعَامًا وَمَا قَانُوا خَالِدِينَ اب ظاہر ہے کہ باوجود ان تمام آیات کے جو باعواز بلند مسیح کی موت و شہادت دے رہی ہیں پھر بھی مسیح کو زندہ خیال کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کے برخلاف مفہوم آیت وَمَا جَالْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَا قُلُونَ تَعَامًا مسیح جسم خاکی کے ساتھ دوسرے آسمان میں بغیر حاجتِ تَعَام کے یوں ہی فرشتوں کی طرح زندہ ہے در حقیقت خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے روح گردانی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ اگر مسیح اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر زندہ ہے تو خدا تعالیٰ کا آیتِ ممدعہ بالا میں یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گیا تو اس کی نبوت پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا چونکہ ابتدا سے سارے نبی مرتے ہی آئے ہیں بلکل نکمی اور لغم بلکہ خلاف واقعہ ٹھہر جائے گی اور خدا تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ جھوٹ بولے یہ خلاف واقعہ کہے اب ظاہر ہے کہ جبکہ مسیح فوت ہو چکا تو اب وہ موت کے بعد آ نہیں سکتا اور نہ اس کے مرنے کے بعد قرآن شریف میں کوئی خبر اس کے پھر زندہ ہونے کی دی گئی ہے پس بلا شبا آنے والا مسیح اس کا کوئی مثیل ہوگا ماں سوائے اس کے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح دراصل مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ اس کا مثیل ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے مسیح کا اور حلیہ بتلایا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ ظاہر کیا ہے اور مسیح گزشتہ کی نسبت قطعی طور پر کہا ہے کہ وہ نبی تھا لیکن آنے والے مسیح کو امتی گھر کے پکارا ہے جیسا کہ حدیث امام کم انکم سے ظاہر ہے اور حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میں اشارتاً مسیح مسیح کے آنے کی خبر دی ہے چنانچہ اس کے مطابق آنے والا مسیح محدث ہونے کی وجہ سے مجازن نبی بھی ہے پس اس سے زیادہ اور کیا بیان ہوگا آسوا اس کے حضرت مسیح ابن مریم جس کی روح اٹھائی گئی برتبق آیت کریمہ یا ایتوہن نفس المطمئن نہ ترجہی الہ رب کے راضیت اندر دیا وَتْخُلِ فِي عبادی وَتْخُلِ جَنَّتِ بحشت میں داخل ہو چکی اب کیوں کر پھر اس غم قدہ میں آ جائیں وہ اس کو ہم نے مانا کہ وہ کامل درجہ دخول بحشت کا جو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر ہوگا وہ حشرِ اجساد کے بعد ہر یک مستحق کو عطا کیا جائے گا مگر اب بھی جس قدر بحشت کی لذات عطا ہو چکی اس سے مقرب لوگ باہر نہیں کیا جاتے اور قیامت کے دن میں بحضور رب العالمین ان کا حاضر ہونا ان کو بحشت سے نہیں نکالتا کیونکہ یہ تو نہیں کہ بحشت سے باہر کوئی لکڑی یا لوہے یا چاندی کا تخت بچھایا جائے گا اور خدا تعالی مجازی حکام اور صلاتین کی طرح اس پر بیٹھے گا اور کسی قدر مسافت طے کر کے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا تا یہ اطراز لازم آوے کہ اگر بحشتی لوگ بحشت میں داخل شدہ تجویز کیے جائیں تو تلوی کے وقت انہیں بحشت سے نکلنا پڑے گا اور اس لقو دق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا ایسا خیال تو سرسر جسمانی اور یہودیت کس رشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں اور تخت رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینکتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا لیکن ایسے پاک طور پر کہ جو خدا تعالیٰ کے تقد و سر تنزہ اور اس کی تمام صفات کاملہ کے منافع و مغائر نہ ہو بحشت تجلی گاہ حق ہے کہ کیوں کر کہہ سکیں کہ اس دن خدا تعالیٰ ایک مجسم شخص کی طرح بحشت سے باہر اپنا خیمہ یا یوں کہو کہ اپنا تخت بچھوا دے گا بلکہ حق یہ ہے کہ اس دن بھی بحشت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں لیکن رحمِ الٰہی کی تجلی عزمہ راستبادوں اور ایمانداروں پر ایک جدید طور سے اللہ ذات کاملہ کی بارش کر کے اور تمام سامان بحشتی زندگی کا حصی اور جسمانی طور پر ان کو دکھلا کر اس نئے طور کے دار السلام میں ان کو داخل کر دے گی ایسا ہی خدا تعالیٰ کی کہری تجلی جہنم کو بھی بعد از حساب اور الزام سری کے نئے رنگ میں دکھلا کر گویا جہنمی لوگوں کو نئے سرے جہنم میں داخل کرے گی روحانی طور پر بحشتیوں کا بلا توقف بعد موت کے بحشت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں گرائے جانا بتواتر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہاں تک ہم اس رسالہ کو تون دیتے جائیں اے خدا مند قاضر اس قوم پر رحم کر جو کلام الہی کو پڑھتے ہیں لیکن وہ پاک کلام ان کے حلق سے آگے نہیں ہزتا تین سوال مسیح کے دوبارہ آنے کے ابتال میں جو یہ دلیل پیش کی گئی ہے تو مسیح کا فوت ہونا ثابت ہے اور ہر یک مومن راستباز مرنے کے بعد بحشت میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر یک جو بحشت میں داخل ہو جاتا ہے وہ برتبہ قائد وماہم منہا بمخرجین ہمیشہ رہنے کا بحشت میں حق رکھتا ہے یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ قصہ صحیح نہ ہو جو ظہر نبی کی نسبت قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سو برس تک مر رہا اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا وجہ یہ کہ برتبہ قائدہ مفروضہ والا زندہ ہونے سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ بحشت سے خارج کیا گیا ایسا ہی اس آیت کو ظاہر پر حمل کرنے سے مردوں کا قبروں سے جی اٹھنا اور میدان حساب میں رب العالمین کے حضور میں آنا یہ سب باتیں اس آیت کے ایسے مانے کرنے سے کہ راستباز انسان مرنے کے بعد بحشت میں بلا توقف داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کبھی نہیں نکلتا باطل ہو جاتے ہیں اور مسلمات عقیدہ اسلام میں ایک سخت انقلاب پیدا ہو جاتا ہے عمل جواب پس واضح ہو کہ حقیقت میں یہ سچ ہے کہ جو شخص بحشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا جیسا کہ اللہ جلل شانہو مومنین کو وعدہ صادقہ دے کر فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُمْ تِيهَا نَسَبُمْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُقْرَجِينَ یعنی بحشت میں داخل ہونے والے ہر ایک گرنج اور تکلیف سے رہائی پا گئے اور وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے سورة الحجر الجزر نمبر چودہ پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ سُوِدُ فَفِلْ جَنَّةِ خَالَدِينَ فِيهَا مَحْدَامَتِ السَّمَا بَعْتُ بَالْعَرْضِ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَتَانَ غیر مجدود الجزر نمبر بارہ سورة حوت یعنی سعید لوگ مرنے کے بعد بحشت میں داخل کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے اور اگر یہ آسمان اور زمین بدلائے بھی جائیں جیسا کہ قیامت کے آنے کے وقت ہوگا تب بھی سعید لوگ بحشت سے باہر نہیں ہو سکتے اور نہ ان کیزوں کے فساد سے بحشت میں کچھ فساد ہو سکتا ہے کیونکہ بحشت ان کے لیے ایک ایسی عطا ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتے ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی بحشتیوں کے ہمیشہ بحشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بحشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے اور دوسری آیت اور تیسری آیت اور حدیث میں تو اس قدر اس کا بیان ہے کہ جس کا باستیفا ذکر کرنا موجب تطویل ہوگا بلکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چشمدید ماجرہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ دکھلایا گیا تو میں نے اکثر اس میں عورتیں دیکھیں اور بحش دکھلایا گیا تو میں نے اکثر اس میں فقراء دیکھے اور انجیل لوقہ باب سولہ میں ایک قصہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ لازر جو ایک غریب آدمی تھا مرنے کے بعد ابراہام کی گود میں مٹھایا گیا یعنی نعیم جنت سے متمتے ہوا لیکن ایک دولت مند جو انہی دنوں میں مرا دوزخ میں ڈالا گیا اور اس نے لازر سے ٹھنڈا پانی مانگا مگر اسے دہنیا گیا ماں سواء اس کے ایسی آیات بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں جو ہشرہ اجساد ہوگا اور حساب کے بعد بحشتی بحشت میں داخل کیے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں اور بظاہر ان دونوں قسموں کی آیات پر نظر ڈالنے سے تعارض معلوم ہوتا ہے قرآن شریف اور احادیث میں ارواحِ طیبہ کا بحشت میں مرنے کے بعد داخل ہونا تو بدی ہی اور کلے کلے طور پر ثابت ہے مگر ایک بھی ایسی آیت یہ حدیث نہیں ملے گی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یوم الحساب میں بحشتی لوگ بحشت سے باہر نکال دیے جائیں گے بلکہ حسب وعدہِ الٰہی بحشت میں ہمیشہ رہنا بحشتیوں کا جاوجہ قرآن شریف اور آدیث میں مندرج ہے ہاں دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ قبروں میں سے مرد جی اٹھیں گے اور ہر ایک شخص حکم سننے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا اور ہر ایک شخص کے عمل اور ایمان کا اندازہ الہی ترازو سے اس پر ظاہر کیا جائے گا تب جو لوگ بحشت کے لائق ہیں بحشت میں داخل کیا جائیں گے اور جو دوزخ میں جلنے کے سزاوار ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور واضح ہو کہ اس تارس کے دور کرنے کے لیے جو آیات اور حدیث میں باہم واقعہ ہے یہ راہ نہیں ہے کہ یہ اعتقاد ظاہر کیا جائے کہ موت کے بعد تمام روحیں ایک فنا کی حالت میں رہتی ہیں نہ کسی قسم کی ان کو رہت حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی نوکی عقوبت میں گرفتار ہوتی ہیں اور نہ جنت کی تھنڈی ہوا ان کو پہنچتی ہے اور نہ دوزخ کی بھاپ ان کو جلاتی ہے کیونکہ ایسا اعتقاد نصوص بیناک فرقان اور حدیث سے بکلی مغاہر ہے میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے جو صدقات کیے جاتے ہیں اور میت کی نگیت سے مساکین کو تو عام کھلایا جاتا ہے یا کپڑا دیا جاتا ہے اگر اس درمیانی زمانہ میں جو قبل از عشر اجساد ہے جنت اور جہنم کا میت سے کچھ علاقہ نہیں تو یہ سب عامال ایک مدد دراست تک بطور عوض کے متصور ہوں گے اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس درمیانی زمانہ میں میت کو راحت اور رنج اور ثواب اور عقاب سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا حالانکہ ایسا گمان تعلیم نبی سے سرسر مخالف پس وہ باقی عمر جس سے ان دونوں قسم کی آیات کا تعارض دور ہوتا ہے یہ ہے کہ جنت اور جہنم تین درجوں پر منقصد پہلا درجہ جو ایک ادنا درجہ ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان اس عالم سے رفضت ہو کر اپنی خوابگاہ قبر میں جا لیٹھتا ہے اور اس درجہ زعیفہ کو اس تعارض کے طور پر حدیث نبیہ میں کئی پیرائیوں میں بیان کیا گیا ہے من جملہ ان کے ایک یہ بھی پیرائیہ ہے کہ میت عبد سالے کے لیے قبر میں جنت کی طرف اکھڑکی کھولی گاتی ہے اس کی راہ سے وہ جنت کی باغ و بہار دیکھتا ہے اور اس کی دل ربا ہوا سے متمتے ہوتا ہے اور اس کھڑکی کی کشادگی بہت میں ورتبہ ایمان و عمل اسم ایت کے ہوتی ہے لیکن ساتھ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسے فناف اللہ ہونے کی حالت میں دنیا سے جزا ہوتے ہیں کہ اپنی جان عزیز کو محبوب حقیقی کی راہ میں فدا کر رہے ہیں جیسے شہدہ یا وہ صدیق لوگ جو شہدہ سے بھی بڑھ کر آگے قدم رکھتے ہیں ان کے لیے ان کی موت کے بعد صرف بہیشت کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام قواہ کے ساتھ بہیشت میں داخل ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور اتم طور پر لذات جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہی اس درجہ میں میت خبیص کے لیے دوزخ کی طرف قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کی راہ سے دوزخ کی ایک جلانے والی بھاپ آتی رہتی ہے اور اس کے شولوں سے ہر وقت وہ خبیص روح جلتی رہتی ہے لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی کسرت نافرمانی کی وجہ سے ایسے فنافس شیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے ہیں کہ شیطان کی فرماورداری کی وجہ سے بکلی تعلقات اپنے مولا حقیقی سے توڑ دیتے ہیں ان کے لیے ان کی موت کے بعد صرف دوزخ کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام قواہ کے ساتھ خاص دوزخ میں ڈال دیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے مِمَّا خَتِيَاتِهِمْ اُغْرِكُوا فَتْخُلُ النَّارَا سورہ نو مگر پھر بھی وہ لوگ قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور اتم طور پر اور قوباتِ جہنم کا مزہ نہیں چکتے دوسرا درجہ پھر اس درجہ سے اوپر جو ابھی ہم نے بہیشتی اور دوزخویوں کے لیے بیان کیا ہے ایک اور درجہ دخول جنت اور دخول جہنم ہے جس کو درمیانی درجہ کہنا چاہیے اور حشر اجساد کے بعد اور جنتِ عزمائی جہنمِ قبرہ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلقِ جست کامل قواہ میں ایک آلہ درجہ کی تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی تجلیے رحم یا تجلیے قہر کا حسبِ حالت اپنے کامل طور پر مشاہدہ ہو کر اور جنتِ عزمہ کو بہت قریب پا کر یا جہنمِ قبرہ کو بہت ہی قریب دیکھ کر وہ لذات یا خوبات ترقی پذیر ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جللہ شانہو آپ فرماتا ہے وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَبْقِينَ وَبُرْرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ وَجُوْحُنْ يَوْمَئِ ذِنْ مُسْفِرَةٌ قَضَاهِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوْحُنْ يَوْمَئِ ذِنْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْحَقُهَا قَسَرَةٌ اُلَائِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ اس دوسرے درجہ میں بھی لوگ مساوی نہیں ہوتے بلکہ عالی درجہ کے بھی ہوتے ہیں جو بہشتی ہونے کی حالت میں بہشتی انوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہی کی طرف اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے ایسا ہی دوزقی ہونے کی حالت میں عالی درجہ کے کفار ہوتے ہیں کہ قبل اس کے جو کامل طور پر دوزق میں پڑھیں ان کے دلوں پر دوزق کی آگ بھرکائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے پھر اس درجہ کے اوپر جو آخری درجہ ہے تیسرا درجہ ہے جو منتحاء مدارج ہے جس میں یوم الحساب کے بعد لوگ داخل ہوں گے اور اکمل اور اتم طور پر سعادت یا شقاوت کا مزہ چکھیں گے اب حاصل کلام یہ ہے کہ ان تینوں مدارج میں انسان ایک قسم کے بہشت یا ایک قسم کے دوزق میں ہوتا ہے اور جبکہ یہ حال ہے تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ ان مدارج میں سے اسی درجہ پر ہونے کی حالت میں انسان بہشت یا دوزق میں سے نکالا نہیں جاتا ہاں جب اس درجہ سے ترقی کرتا ہے تو ادنا سے آلہ درجہ میں آ جاتا ہے اس ترقی کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ جب مثل ایک شخص ایمان اور عمل کی ادنا حالت میں صوت ہوتا ہے تو تھوڑی سی سراخ بہشت کی طرف سے اس کے لئے نکالی جاتی ہے کیونکہ بہشتی تجلی کی اسی قدر اس میں استعداد موجود ہوتی ہے پھر بعد اس کے اگر وہ اولاد سارے چھوڑ کر مرا ہے جدوجہد سے اس کے لئے دعائے مخفرت کرتے ہیں اور صدقات و خیرات اس کی مخفرت کی نیت سے مساکین کو دیتے ہیں یا ایسے کسی اہلاللہ سے اس کی محبتی یا تذرعات سے جنابِ الہی سے اس کی بخصت چاہتا ہے یا کوئی ایسا خلق اللہ کے فائدہ کا کام وہ دنیا میں کر گیا ہے جس سے بندگانِ خدا کو کسی قسم کی مدد یا آرام پہنچتا ہے تو اس خیرِ جاری کی برکت سے وہ کھڑکی اس کی جو بہشت کی طرف کھولی گئی جن بدن اپنی کشادگی میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور سبقت رحمتی الاغذبی کا منشاہ اور بھی اس کو زیادہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑکی ایک بڑا وسیع دروازہ ہو کر آخر یہاں تک نعبت پہنچتی ہے کہ شہیدوں اور صدیقوں کی طرح وہ بہشت میں ہی داخل ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات شرن و انصافن و عقلن بہودہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ باوجود اس کے کہ ایک مرد مسلم بہت صدا کے بعد ایک قسم کی خیر اس کے لئے جاری رہے اور ثواب اور عمال سالحہ کی باز بجو اس کے لئے کھڑی رہے مگر پھر بھی وہ کھڑکی جو بہشت کی طرف اس کے لئے کھولی گئی ہے ہمیشہ اتنی کی اتنی رہے جو پہلے دن کھولی گئی تھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس کھڑکی کے کھولنے کے لئے پہلے سے اس قدر سامان کر رکھے ہیں جن سے بتصریح معلوم ہوتا ہے جو اس کریم کا دراصل منشاہ ہی یہی ہے کہ اگر ایک طرح ایمان و عمل لے کر بھی اس کی طرف کوئی سفر کرے تو وہ ذرہ بھی نشف و نماء کرتا رہے گا اور اگر کسی اتفاق سے تمام سامان اس خیر کے جو میت کو اس عالم کی طرف سے پہنچتی ہے نا پیدا رہے تاہم یہ سامان کسی طرح نا پیدا اور گم نہیں ہو سکتا کہ جو تمام مومنوں اور نیک بختوں اور شہیدوں اور صدیقوں کے لئے تاقیدی طور پر یہ حکم فرمایا گیا کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے لئے بدل و جان دعائے مغفرت کرتے رہے جو ان سے پہلے اس عالم میں گزر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لئے ایک لشکر مومنوں کا دعا کر رہا ہے وہ دعا ہرگز ہرگز خالی نہیں جائے گی بلکہ وہ ہر روز کام کر رہی ہے اور گناہگار ایماندار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اس کھڑکی کو جو بہشت کی طرف تھی بڑے زور سے کھول رہی ہے ان دعاوں نے اب تک بے شمار کھڑکیوں کو اس حد تک کشادہ کر دیا ہے کہ بے انتہا ایسے لوگ بہشت میں پہنچ چکے ہیں جن کو اول دنوں میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی بہشت کے دیکھنے کے لئے عطا کی گئی تھی اس زمانہ کے ان تمام مسلمانوں کو جو موحد کہلاتے ہیں یہ دھوکہ بھی لگا ہوا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہونے والے صرف شہید لوگ ہیں اور باقی تمام مومنین یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی یوم الحساب تک بہشت سے باہر رکھے جائیں گے صرف ایک کھڑکی ان کے لئے بہشت کی طرف کھولی جائے گی مگر اب تک انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ کیا انبیاء اور تمام صدیق روحانی طور پر شہیدوں سے بڑھ کر نہیں ہیں اور کیا بہشت سے دور رہنا ایک قسم کا عذاب نہیں جو مخفورین کے حق میں تجویز نہیں ہو سکتا جس کے حق میں خدا تعالی یہ کہے کہ رفع بادہم درجات کیا ایسا شخص سعادت اور فوج ورام میں شہیدوں کے پیچھے رہ سکتا ہے افسوس کہ ان لوگوں نے اپنی نافہمی سے شریعت غررہ کو الٹا دیا ہے ان کے زوم میں سب سے پہلے بہشت میں داخل ہونے والے شہید ہیں اور شاید کہیں بے شمار برسوں کے بعد نبیوں اور صدیقوں کی بھی نوع بتاوے اس قصر شان کا الزام ان لوگوں پر بڑا بھاری ہے جو بودے عذروں سے دور نہیں ہو سکتا بے شک یہ بات سب کے فہم میں آ سکتی ہے جو لوگ ایمان اور عمل میں سابقین ہیں وہی لوگ دخول فیل جنت میں بھی سابقین چاہیے نہ یہ کہ ان کے لیے صرف ضعیف الایمان لوگوں کی طرح کھڑکی کھولی جائے اور شہید لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہی ہر یک پھل بہشت کا چنچن کر کھانے لگے اگر بہشت میں داخل ہونا کامل ایمان کامل اخلاص کامل جانکشانی پر موقوف ہے تو بلا شبہ نبیوں اور صدیقوں سے اور کوئی بڑھ کر نہیں ان کی تمام زندگی خدا تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فیدا ہوتے ہیں تو بس مر ہی رہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائے اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کیے جائیں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کیے جائیں